ہیلو گائز تو اس ڈرامے کے ہیرو کا نام ہے لی یونگ جن اور وہ یوم یون گروپ کا وائس شیئرمین ہے جب سے اس نے اپنی کمپنی کو سنبھالا ہے تب سے ان کا پروفٹ ڈبل ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ دیش کا موسٹ ٹیلنٹ سی ایو کا ٹائٹل بھی جیت چکا ہے اور جہاں تک اس کی اپیرنس کی بات کریں تو وہ بہت گوڑ لکنگ ہے ایک اچھی ہائٹ اور بیوٹیفل فیس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نخرا بھی کمال کا ہے بہت ساری گرلز کا ڈریم ہے کہ وہ اس سے مل سکیں اس کے قریب آسکیں لیکن وہ کسی کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتا اور آج جب وہ پارٹی میں جاتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک ہی کوششن چل رہا تھا اور وہ یہ تھا اور اس کا جواب ہمیں بعد میں ملنے والا ہے اب ہمیں ڈرامے کی فیمیل لیڈ کا انٹروڈکشن دکھا رہے ہیں جس کا نام ہے کمی سو اور وہ مسٹر لی یم کے ساتھ نو سال سے کام کر رہی ان کی سیکرٹری کی سیٹ پر آگر یہ کہا جائیں کہ وہ ایک پرفیکٹ مین کی پرفیکٹ سیکرٹری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا مسٹر لی جون کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے آج جب وہ اسے ایک میٹنگ کے لیے ریڈی کر دی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے آج تک میرے سے زیادہ پرفیکٹ انسان دیکھا ہے اور افکورس سیکرٹری کیم کو اچھے سے پتا تھا کہ اسے اپنی تعریف کرنا کتنا پساند ہے وہ ہر دفعہ جواب میں یا تو اس کی تعریف کر دیتی تھی یا پھر سمائل کرتی ہوتی تھی آج لی جونگ بہت غصے میں جاتا ہے اور مسٹر جو کو وہ کام سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی کا ایمیج خراب ہو گیا ہے پتہ ہے ایمیج بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ مسٹر جو کا رونا دونا سٹارٹ تھا کہ شاید میں اب اس جوب پر نہیں رہ سکوں گا لیکن سیکرٹری کیم سارا کچھ وہاں سے کور اپ کرتی ہے اسے کہتی ہے آج کا دن آف لے لو گھر پر ریسٹ کرو کل آ جانا لیکن اس کے نکلتے اس کا ڈیسک اور اس کے ساری چیزیں ایموو کرنے کا آرڈر دے دیتی ہے اور یہاں پر وہ یہی جواز دیتی ہے کہ آج تک کیا مسٹر لی جونگ نے کسی کو سیکنڈ چانس دیا ہے تو یہاں پر بھی نہیں دینے والے اور تو اور مسٹر لی جونگ اس تیٹ پر ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ان کی کیلکولیشن اور ان کا بزنس ایکیومن کمال کا ہے اور آج ایک پریزنٹیشن میں ایک مائنر سی مسٹیک ہو جاتی ہے اور وہ کیلکولیشن میں وہ مسٹیک دو منٹ میں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کے جاتے ہی دکھاتے ہیں کہ ہر کوئی اس سے ڈرتا بھی بہت ہے اور اس سے امپریسٹ بھی بہت ہے آج وہ سیکرٹری کیم سے کہتا ہے کہ تمہاری انگریش کافی ایمپروف ہو چکی ہے بھی یاد ہے نو سال پہلے تو میرے ساتھ یو ایس کے ٹرپ پر جب گئی تھی تو تم نے کتنی میزرےبل انگریش بولی تھی اب یہاں پر سیکرٹری کیم سارا کریڈیٹ اپنے بوس کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ہم آپ کے غصے اور مجھے ایمبیرس کرنے کی وجہ سے ہی پوسیبل ہوا ہے ورنہ میں اس قابل کہاں تھی اور وہ دوبانہ سے اسے ایمبیرس کرنا کونٹینیو رکھتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے ایک ورڈ کی پرنانسیشن غلط کی ہے اب اس کے بعد شام کو لی یونگ ایک پارٹی میں جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنی پارٹنر ساتھ میں سیکرٹری کیم کو ہی لے کر گیا تھا یہ سپینش ایمبیسیڈر کی پارٹی تھی اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لی یونگ نہ صرف انگریش بلکہ سپینش اٹیلین اور فرنچ بھی بہت اچھے سے جانتا تھا بہت سی گرلز اس سے ایمپریس تھی اور تو اور کچھ کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ سمائل کرتا ہوا ہماری طرف ہی بڑھ رہا ہے لیکن وہ ان تینوں گرلز کو اٹھاتا وہ ان کے بیچ سے گزر کر جا کر سامنے میرر کو دیکھنے لگتا ہے اور یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی میرے جیسا ہینڈسوم ہو سکتا ہے اس دنیا میں دوسرا اور بس وہاں سے واپسی پر جاتے ہوئے یہاں پر سیکرٹری کیم اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ آگے سے اسے ترانت ہی روک دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج تو یہ اس سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی ہوگی بولنے لگتا ہے کہ دیکھوں مجھ سے اب لف کنفیس مت کر دینا ہمارا صرف اور صرف ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے اسے خراب مت کرو اور کیم سے اس کی بات پر صرف سمائل کر دیتی اور پھر کہتی ہے نہیں نہیں سر میں ایسا بلکل بھی نہیں سوچ رہی ایکشلی آپ اپنے لیے نئی سیکرٹری تلاش کر لیں میں یہ جوب کوئٹ کرنے والی ہوں اور وجہ وہ یہی بتاتی ہے پرسنل ریزنز اب یہاں پر تو وہ it's all right کہہ دیتا ہے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات سے لیم بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کے دو بچوں کے ہوں اسے نین کیوں نہیں آ رہی شاید جانے ان جانے میں اس نو سال کے اندر اندر اسے سیکرٹری کم کی ایک عادت سی پڑ چکی تھی اور اس کے بغیر وہ اپنی لائف ایمیجن بھی نہیں کر سکتا تھا اب نیکسٹ ڈے آفس میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ مسٹ کم یہ جوب چھوڑنے والی ہے سب اس سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی ان کو پرسنل میٹر کہہ دیتی ہے اور اس کے بعد آفس کی باقی گرز یہی سوچنے لگتی ہیں کہ نیکسٹ سیکرٹری کون بنے گی یہاں پر مسٹ بانگ کو بہت زیادہ آشاء تھی کہ مسٹ کم کے جانے کے بعد وہی یہ سیٹ سنبھالے گی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جیسے مسٹر لی یونگ اتنے ہینڈ سم ہے اس آفس میں دوسری بیوٹی صرف میں ہی ہوں اب نیکسٹ ڈے لی یونگ اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش تو کرتا ہے کہ تم نے اچھے سے سوچ تو لیا ہے لیکن کیا کرتا اس سے روک بھی نہیں پاتا اس کی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ایڈورٹیزمنٹ دے دو نئی سیکرٹری کے لیے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اتنی اچھی جوب اچانک سے نو سال بعد کیوں چھوڑ رہی ہے لیکن پارک کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام سے لڑکی توڑی ہے اس نے نو سال تمہارے ساتھ اتنا مشکل سمیں بتایا ہے اس کے لیے تو کوئی سپیشل ٹائٹل ہونا چاہیے وہ لڑکی نہیں وہ اینجل ہے لیکن وہ اسے مشورہ کیا دیتا وہ تو اپنے دکھ بھری کہانی سنانے لگ جاتا ہے کہ ویسے بھی یہ نائن یئر والا شبد یہ بہت زیادہ منحوس ہوتا ہے ایکشلی اس کی بھی ڈیورس ہو گئی تھی اپنی وائف سے اور پتہ ہے نائنٹھ اینیورسٹری پر اس کی وائف نے اسے کیا بولا تھا کہ پتہ نہیں کیوں تم سانس بھی لیتے ہو تمہاری وجہ سے آکسیجن زائع ہو رہے یہ مر ہی جاؤ اب وہ تو اپنی دکھ بھری کہانی شروع کر دیتا ہے لیکن ان دی اینڈ اسے یہ ضرور کہتا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ ایک بریک تھو کرنے کی کوشش کرو شاید وہ مان ہی جائے جبکہ ادھر ہمیں مسکم کو دکھاتے ہیں آج وہ اپنے لون کی لاسٹ پیمٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی لگتا ہے کہ یہ لون اپنے سر سے اتارنا اس کا سب سے بڑا ٹاسک تھا جو فائنلی پورا ہو گیا ہے لیکن اس نے جیسے اپنی پسنیلٹی بھولا ہی دی تھی یہاں پر وہ اپنے نام کی میسو کی جائے سیکریٹری لی لکھ دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد بوسوں سے دوبارہ سے بلا لیتے ہیں اور وہ کام پر پہنچ جاتی ہے پر وہ اسے اپنے ساتھ لی آج گھر کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس نے لنچ اپنی فیملی کے ساتھ کرنا تھا یہاں پر وہ بیچ راستے میں رکھ کر اسے بات کرنے لگتا ہے اور اسے بہت بڑی آفر دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈائریکٹر بنا دوں گا اس کی شکل سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ انکار کرنے والی اسے بول نہیں نہیں دیتا کہتا ہے ساتھ میں ایک اسسٹنٹ بھی دے دوں گا کر کام کا برڈن بڑھ جائے وہ پھر سے انکار کرتی اکوموڈیشن سیلری پیکٹ پتہ نہیں کتنے انسینٹیوز گنوا دیتا ہے تاکہ یہ انکار نہ کر سکے اور پھر جا دے جاتے اسے کہتا ہے ایک دن ہے تمہارے پاس اچھے سے سوچ لو ویسے بھی میرے سے زیادہ پرفیکٹ انسان کے ساتھ جوب کرنے کا موقع تو میں زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتا ہے اس کے موم ڈائڈ کو بھی بہت اچھے سے اندازہ تھا لگتا تھا کہ جیسے مسکم ان کی فیملی کا ایک حصہ ہی بن چکی ہے وہ جس طرح سے ان کے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی تھی ان کو لگتا تھا کہ یہی ان کے بیٹے کے لیے پرفیکٹ ہے اب ڈائڈ لی یونگ کو سائیڈ پر لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں میرا آخری سب میں آ چکا ہے میری آخری ویش یہی ہے کہ میں اپنے گرانڈ چلڈرن کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن لی یونگ کہنے لگتا ہے کہ ڈائڈ بہانے نہ بنائے آپ کی اینوال میڈیکل رپورٹ میں چک کرتا رہتا ہوں آپ پرفیکٹلی فیٹ ہیں اور ادھر ممی اکیلے میں بیٹھ جاتی ہے مسکم کے ساتھ اور یہاں پر وہ کیم میسو سے یہی کہنے لگتی ہیں کہ تم اتنے سال سے میرے بیٹے کے ساتھ ہو اس کا آج تک کوئی بھی سیریس ریلیشنشپ نہیں ہوا ایک دو دفعہ پارٹیز میں وہ گرلز کو لے کر جاتا ہے لیکن صرف ایمیج کے لیے اور پھر یہاں پر وہ ڈرتے ڈرتے اس سے ایک کوششن پوچھتی ہیں اور وہ ایسا کوششن تھا جہاں پر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور چائے کا کبس ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا وہ کہتی ہیں کہ کیا میرا بیٹا کہیں گ گ گ گ گے تو نہیں یہ بات مس کیم نے گیس کر لی تھی وہ کہتی ایسا آپ سوچیں بینہ آنٹی میں اسے نو سال سے جانتی ہوں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ سن کر اس کی ممی کو تسلی ہو جاتی ہے لیکن ممی کے نظروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کیم میسو کو بہت لائک کرتی ہیں ویل اب ہمیں شام کو دکھاتے ہیں آج کیم بہت کچھ دکھائی دے رہی تھی لگتا ہے کہ اس کے کندوں سے ایک بھاری برڈن اتر چکا تھا اور یہاں پر وہ اپنی سسٹرز کے ساتھ دینر کر رہی تھی اور یہی پر یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ایک کھڑوس باس کے ساتھ اتنے سال اس نے یہ جوب اسی لیے کاٹی ہے کیونکہ اسے پیسوں کی بہت ضرورت تھی اس کے ڈائڈ نے ان پر بہت بھاری لون چڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ تینوں بہنیں سٹرگل کر کے وہ لون چکانا چاہتی تھی اور تو اور یہ لون چکاتے ہوئے یہاں پر کم کی گاڑی بھی بک گئی تھی جو کہ اسے مسٹر لی یونگ نے لے کر لی تھی جب وہ دس میرٹ لیٹ آئی تھی اندر لی یونگ پریشان بیٹھا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پرسنل میٹر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ریزائن کرنے کو ریڈی بیٹھی ہے اور بس وہیں کہ وہیں اسے ریالائز ہو جاتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج پارٹی میں ایک لڑکی میرے قریب آ گئی تھی اور وہ اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ آج میری برثڈے ہے تو کم از کم مجھے ایک بکے ہی گفٹ کر دو اور یہاں پر سیکرٹری کیم ہمیشہ سے کمال کی تھی وہ سمجھ جاتی تھی کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے وہ ترانت ہی جاتی ہے بھاگتی ہوئی اور ایک بکے لے کر آ جاتی ہے لیکن ایکسلی اسے پولنس سیلر جی تھی اور اسی وجہ سے اسے سنیزنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور واتری آئیز ہو گئی تھی اب بس اس کا وہی فیس لی یوں کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس لڑکی کو بھوکے دیا تھا اسی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ہاں سوہا گئے تھے میں نے یہ بات پہلے کیوں نہیں نوٹس کری کہ اسے جیلسی ہو گئی تھی ایکشلی وہ اتنے سال میرے ساتھ تھی یہ کیسے پوسیبل ہے کیوں میرے لیے فال نہ کر چکی ہو میں پہلے کیوں نہیں سمجھا کہ میرے جیسا پرفیکٹ انسان کون اسے ریزسٹ کر سکتا ہے ادھر کیم جب ڈینر کر رہی تھی تو اسی ٹائم پر اسے لی یوں کال کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا میں کہا ہوں مجھے پک کرنے کے لیے آ جاؤ اور ہمیشہ سے کیم نے چاہے وہ جس ٹائم پر بھی اسے کال کرتا اس کا آرڈر ماننا اس کے ذمہ داری تھی آج جب وہ جانے لگتی ہے تو اسی ٹائم پر اسے سپائیڈر دکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی تھی لگتا ہے کہ اسے سپائیڈر صرف وہ بھی آتا ویل اب وہ اس کی گاڑی کے قریب جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ کچھ صحیح باتیں کر رہا تھا اب وہ جیسے گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ اسے فلارس کا بکے پکڑا دیتا ہے جو کہ پکڑتے ہی اسے سنیزنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے دوبارہ سے لیوں نے اور تو کچھ نوٹس نہیں کیا تھا یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ یہ ٹچی ہو گئی ہے اس لیے تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے ہیں اب وہ ترنت ہی اٹھاتی ہے وہ بکے اور جا کر پیچھے ٹرنک میں پھینک آتی ہے اور وہ سارا راستہ اسے یہی سناتا آ رہا تھا کہ میرے اور جیران کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے بس یہی سمجھو کہ جیسے صرف بزنس پارٹنرشپ تک کی بات ہے اور ہاں اتنا بھی بتا دو کہ میں کسی لڑکی کو ڈیٹ نہیں کر رہا ایکشلی یہ سارا کچھ وہ اسے اس لیے سنا رہا تھا تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی جالسی ہے تو وہ ختم کر دے اور ریزائن دینے کا خیال دن سے نکال دے لیکن اسے اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیم میسو اس بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتی تھی کہ وہ کسی کو ڈیٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں یہاں پر وہ جواب میں اسے صرف اتنا ہی کہہ دیتی ہے کہ سر میں ریزائن اس لیے کر رہی کیونکہ میں اپنی خود کی لائف اب جینا چاہتی ہوں اور یہ بات سن کر دو پچھلے دنوں سے رات دو بجے تک نین نہیں آئی تھی آج نیکسٹ ماننگ پانچ بجے کا علام بچ جاتا ہے اور وہ ساری رات یہی سوچتے گزار دیتا ہے کہ ابھی تک یہ نو سال اپنی لائف نہیں جی رہی تھی کیا اور اتنی ٹینشن پڑ گئی تھی ان کے بچارے کے فیس پر ایک پیمپل بھی نکل آیا تھا اور یہ دیکھ کر وہ پیمپل پر بہت چلاتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فلالس چہرے پر اپیئر ہونے کی اب وہ آفیس جا کر یہی کیلکولیشن کرنے لگتا ہے کہ اس نے اب تک اس کے ساتھ کتنے گھنٹے بیتائے ہیں آور ٹائم ملا کہ اس نے اس کے ساتھ اتنا ٹائم بیتایا تھا جتنا ایک میریڈ کپل بھی ساتھ نہیں رہتا لیکن وہ آگے سے یہی سوچنے لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہے کیونکہ مجھے کچھ زیادہ ہی لائک کرنے لگی تھی اب تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے جب سیکرٹری کیم کو تو وہ آج بہت فریش دکھائی دے رہی تھی وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں دو راتوں سے سویا نہیں اور یہ ہے کہ اس کے فیس پہ سے سمائل نہیں ہٹ رہی ویل اب فائنلی وہ دونوں مل کر نیکسٹ سیکرٹری کا انٹرویو لینے لگتے ہیں یہاں پر وہ ایک سیکرٹری کو اس بات پر چوز کر لیتا ہے کیونکہ اس کا سر نیم بھی کیم تھا اور اسے یہی خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اس کا نام بھی سیکرٹری کیم ہونے کی وجہ سے مجھے مس کیم میسو کی کمی فیل نہ ہو ویل اب فائنلی اس نے سیکرٹری تو ہائر کر لی تھی اب اس کی ڈریننگ کرنا کیم کا کام تھا وہ اسے پھر سے پوچھتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ایکشلی سر دیکھیں میری ایج کافی ہو گئی ہے مجھے اب سوچنا چاہیے اپنی فیملی لائف کے بارے میں مجھے ڈیٹنگ کرنی چاہیے اور شادی کر لینی چاہیے اب اس کے بعد وہ اپنی فرنڈ سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے جن میں سے کچھ تو اب میریٹ تھی اور بچوں کی ماں ماں بھی اور تو اس کے ہینڈ بیک سے اپنی چیزیں کم اور مسٹر لی اون کی چیزیں زیادہ نکلتی تھی لیکن اب وہ خوش تھی کہ فائنلی وہ نئی سیکٹریٹری کی ٹریننگ کر کے یہاں سے فارغ ہو جائے گی نئی سیکٹریٹری کے لیے کوئی سب سے ایمپورٹنٹ نوٹ رکھتی ہے اور وہ یہ تھا کہ اپنی لائف خود کی جینا مت بھولنا لیکن اتنی رات کو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی آیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لی یونگ ہی تھا لی یونگ اسے نیچے لے کر آتے ہیں اور پوچھتا ہے کیا تم کسی کو ڈیٹ کر رہی ہو اور وہ آگے سے کہنے لگتی ہے کہ سر میں صبح چھ بجے اٹھتی ہوں اور چھٹی مجھے کب ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہوتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی حالت میں ڈیٹ کر سکتی ہوں تو وہ آگے سے اسے کہنے لگتا ہے کہ شادی کرنا اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ تم اتنی اچھی جاب چھوڑ دو وہ کہنے لگتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہی جاب کرتے کرتے میں بوڑی ہو جاؤں اور جب مجھے بوڑی ہو کر کسی کی ضرورت ہو تو میں بالکل اکیلی ہوں اب آگے سے لی یونگ اسے بہت بڑی آفر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ جاب نہ چھوڑو میری سیکرٹری ہی رہو تو پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں لی یونگ جن تم سے شادی کر لوں گا لیکن اس بات پر کم ذرہ بھی شاک نہیں ہوئی تھی بلکہ پاس آ کر اسے پوچھنے لگتی ہیں سر اپنے پی ہوئی ہے اب یہ بات وہ پارک کو بیٹھ کر بتا رہا تھا اور پارک اس کا بہت مزاق اڑاتا ہے کہ تم انڈائریکٹلی ریجیکٹ ہو چکے ہو پر کیا کریں ہمارا ہیرو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہتا ہے کہ کیا درتی پر ایسی کوئی لڑکی ہوگی جسے میں شادی کا بولوں اور مجھے ریجیکٹ کر دے ایمپوسیبل بلکہ وہ کچھ سے ہی یہ سوچ لیتا ہے کہ ایکچلی وہ پراپر پروپوزل چاہتی ہوگی شادی کا یا پھر یہ چاہتی ہو کہ پہلے ڈیٹ کرے پھر شادی کرے اس طرح کا پروپوزل اسے چاہیے نہیں ہوگا ادھر کم سو کے گھر پر لی یونگ کے واپس جاتے ہی جیران پہنچ جاتی جو کہ اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا لی یونگ سے کیا رشتہ ہے وہ آگے اسے سمجھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے نو سال سے جانتی ہوں آج تک اس نے کسی لڑکی کو ڈیٹ نہیں کرا اور اس کی وجہ جانتی ہو کیا ہے کیونکہ وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے کوئی لڑکی خوشی نہیں دے سکتی جبکہ ادھر پارک یہاں پر لی یونگ کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بات نہیں نئی سیکرٹری آ جائے گی اور اگر تم اتنے ہی اپسسٹ ہو اسے تو کچھ سے کوسچن کرو کہ تم اسے ایسا سیکرٹری لائک کرتے ہو یا پھر ایسا وومن اب لی یونگ پھر بھی کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا اور وہ کہنے لگتا ہے کہ پتہ ہے وہ بلکل ایک ٹیلر میڈ سوٹ کی طرح سے ہے ایسی سیکرٹری جو صرف میرے دیا ہی بنی ہے جبکہ ادھر کیم میسو آج اپنی ڈائری پڑھ رہی تھی جس میں اس نے اپنے بچپن کے سویٹ ہارٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا ویل اب نیکس ڈے سے جیا کام پر آ جاتی ہے اور جیا کی ٹریننگ جب کیم میسو کر رہی تھی تو پرانی فائلز میں اسے ایک فوٹو دکھتی ہے جو کہ نو سال پرانی تھی یہ وہ سمیہ تھا جب اس نے لی یونگ کے ساتھ نیا نیا کام سٹارٹ کیا تھا وہ اس کے ساتھ کچھ عرصے یو ایسے میں جا کر رہی تھی اس کی سیکرٹری کے طور پر لیکن وہاں پر وہ اسے چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر بہت ڈانٹ دیا کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ بہت ڈس ہارٹ ہو گئی تھی اور ایک دن چلا کر بولی تھی کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے میں اپنی بیسٹ ٹرائے کر رہی ہوں دو تین گھنٹے سوتی ہوں یہاں سے ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ سے کبھی کوئی گلتی نہیں ہوئی اور آگے سے لی یونگ نے کہا تھا نہیں کبھی نہیں کیونکہ میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں یہاں پر بیچاری کیم کا بہت مان کرتا تھا وہ جوب چھوڑنے کو لیکن وہ کیا کرتی وہ لونز میں دبی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ جوب نہیں چھوڑ سکی اور اس نے خود کو بھی اسی کی طرح پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی اور ایک پرفیکٹ باس کی پرفیکٹ سیکٹرٹری بن چکی تھی اب تھوڑے دیر بعد وہ آفیس پہ ہم نے کولیگز کو کہنے لگتی ہے کہ میں تو تھوڑے عرصے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ لوگوں کو ایک فیول پارٹی دینا چاہتی ہوں یہ سن کر وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں اور آج شام کو وہ لوگ اکٹھے ڈینر پر جائیں گے یہ بات ان کا باس بھی سن لیتا ہے اور ایک طرف تو وہ بیچارہ خود اس کے جانے میں دیوداس بنا بیٹھا تھا اور دوسری طرف وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی اب شام کو وہ سارے لوگ ہی کٹھے ڈینر کر رہے تھے ایک آرڈینری سے ریسٹران میں جا کر اور بس وہ لوگ اپنی ہی مستی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اچانک سے دیکھتے کہ وہاں پر کوئی آ گیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر پرفیکٹ تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے دیکھ کر یہاں پر لوگ خوش ہونے کی بجائے آنی ایزی فیل کرنے لگیں گے ایکشلی کہیں نہ کہیں لی یونگ کو پیار ہو چکا تھا ورنہ وہ مس کیم کے پیچھے اتنے سسٹس ریسٹران میں کیوں آتا وہ تو ہمیشہ برینڈڈ جگہوں پر جاتا تھا اب یہاں پر وہ اپنے باس کو خوش کرنے کیلئے کہنے لگتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کمپلیمنٹ گیم کھیلیں اب یہ سنتے ہی لی یونگ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا یہاں پر کمپلیمنٹ صرف اور صرف اسے ہی ملنے والے ہیں لیکن گیم سٹارٹ ہوتی ہے جیا سے اور وہ یہاں پر بہت سا کمپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس کیم کی تعریف کرنے لگتی ہے کہ وہ کتنی اچھی طرح سے مجھے ٹرین کر رہی ہیں اور دوار جب کیم میسو کی باری آتی ہے تب یہاں پر لی یونگ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ میری بہت ساری تعریفیں کرے گی جاتے جاتے لیکن یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے کہ آج میں پہلی دفعہ خود کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ نو ساتھ بہت بڑی اچیومنٹ کری ہے اب یہ سنتے ہی لی یونگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم کہیں اور چلیں اور وہ لوگ کرو کے چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھ دیکھ کر لی یونگ کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ کم کتنی کچھ نظر آ رہی ہے یہاں سے جاتے ہوئے پر پھر بھی کسی طرح سے لی یونگ یہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے اور تو وہ آج کم کو خود گھر تک واپس چھوڑنے کے لیے بھی آیا تھا اور اس سے جاتے جاتے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مشکل میں میں نے یہ سارا سمیں تمہارے ساتھ بیتایا تمہیں خوشی تو بہت ہوئی ہوگی اور یہاں پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس ماحول میں کم بیچاری کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا وہ خوش کیا ہوتی وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ آپ سے تمہاری روزانہ کی لائف ایسے ہی ہو جائے گی کیونکہ میں سویٹ سا انسان تو میں اب ڈیٹ کرنے والا ہوں لیکن یہاں پر کم میسو ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی ترانت ہی اسے کہہ دیتی ہے سر, you are not my type میں کسی ordinary انسان سے ڈیٹ کروں یا روسی سے ہی شادی اب یہاں پر وہ اوپر تو چلی گئی تھی لیکن یہوں کو بہت غصہ آیا تھا وہ میسج پر سارا غصہ اس پر نکال دیتا ہے نیچے گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہی اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی وہ بھی آگے سے کوئی لحاظ نہیں رکھتی افکورس جاب چھوڑنے والی تھی اس سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کتنے سیلفش انسان ہیں سارا سارا دن آپ شیشے میں اپنی شکل ہی دیکھتے رہتے ہیں اور تو اور آپ کو پتہ بھی ہے یہ نو سال میں نے کیسے بتایا ہے کیا میں اپنی ساری لائف ان نو سالوں کتنا ایگزاستنگ کرنا چاہوں گی بلکل بھی نہیں آپ صرف اور صرف خود سے پیار کر سکتے ہیں اور بہت انکنسیڈریٹ انسان ہیں آپ وہ جاتے جاتے اسے صرف اتنا ہی ریپلائے کرتا ہے کہ دو لوگ مجھے انکنسیڈریٹ نہیں کہہ سکتے ایک تم اور ایک میرا بھائی آپ بیچارہ لیوں گھر آتا ہے تو اسے آج بہت برا سپنا آتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے رات کو پھر سنین نہیں آئی تھی اور نیکسٹ ماننگ اپنی ٹائے کو دیکھ کر اسے دوبارہ سے کم میسو کی یاد آنے لگتی ہے اس نے پہلے دن جب اسے ٹائے باندھی تھی تو وہ بہت دھری ہوئی تھی اب نیکسٹ ماننگ اس نے ٹائے نہیں پہنی ہوئی تھی تو یہاں پر کم میسو اس کے پاس آتی ہے لیکن وہ اسے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس اب کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں تمہارے نو یئرز کی سٹرگل کا تھینک یو بس ایک مہینہ اور گزار لو تب تک وہ لڑکی ٹرین ہو جائے گی تم جا سکتی ہو اب وہ سارا دن میٹنگز پر اور ہر جگہ اسے اگنور کرتا رہتا ہے اور نئی والی سیکرٹری جیا کوئی امپورٹس دے رہا تھا ایک دوست سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کم کو ہی دانٹ پڑتی ہے کہ تم اسے صحیح سے ٹریننگ دو لیکن جب جیاں اس کے پاس آتی ہے اور اسے ٹائے باندنے کی آفر کرتی ہے تو وہ ترہا دینکار کر دیتا ہے اور لگتا ہے کہ آج سے پہلے اس نے کم میسو کے علاوہ خود کے قریب اور کسی کو نہیں آنے دیا تھا ویل اپ نیکس ڈے کم اپنی فرنڈز کے ساتھ دینر پر جاتی ہے وہاں پر ایک کوششنیر اس کے پاس آیا تھا جس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ دیٹ پر جانتا آپ کے کیا کیا سپنے ہیں ایکشلی ایک کوششنیر کسی اور نے نہیں بلکہ لی یونگ نہیں ارینج کرا تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کم میسو کے کون کون تھے سپنے ہیں ڈیٹنگ سے ریلیٹڈ اور وہ پورے کر کے دکھائے گا اسے دوسری طرف کم سو کو دکھاتے ہیں ایکشلی وہ خوش تو بہت تھی یہ جاپ چھوڑ کر اسے ریلیوڈ فیل ہو رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں آج وہ جس طرح سے خود کو اگنور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی سیکریٹری جیا کے سامنے اسے بہت برا فیل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جلسی تو اس کے اندر بھی جل رہی تھی ویل اب نیکس ڈی ویکنڈ تھا اور یہاں وہ مسٹر پارک اسے کال کرتا ہے کہ جگہ پر بلاتا ہے کہ ایمپورٹنٹ کام ہے تم سے وہ وہاں پر جا کر کھڑی ہوتی ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ پارک تو صرف ایک بہانہ تھا وہاں پر لی یونگ نے اسے بھلایا تھا وہاں پر ساری لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور وہ جوائی لینڈ کے باہر کی جگہ تھی اور مسٹر پرفیکٹ سمائل کرتا وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایکشنی یہ سارا کا سارا فن لینڈ اس نے آج بک کرا لیا تھا صرف اور صرف کم میسو کے لیے وہ اس کے ساتھ رائیڈز پر بیٹھتا ہے اور اسے بہت سارا انجوائی کراتا ہے یہاں پر اس نے کم کے فیس پر جو سمائل دیکھی تھی تو وہ دیکھ کر اسے لگنے لگا تھا کہ شادیسی کو ہی یہ زندگی جینا بول رہی تھی جو کہ یہ پچھلے نائن یئر سے جی نہیں پائی تھی مادر اس کے بعد وہ اسے ایک سپیشل سا ڈینر بھی کراتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے میٹ بھی پرپیئر کر کے دیتا ہے یہ سب دیکھ کر کم میسو کافی حیران ہوئی تھی وہ اسے پوچھتی بھی ہے کہ سر اب ٹھیک تو ہے یہ سب میرے لیے کیوں وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو نو سال میرے ساتھ کام کیا ہے تو میں اپنی پرسنیلٹی کے اکورڈنگ تمہیں ایک فیر ویل دینا چاہتا تھا بس یہی بات ہے یہاں پر لی آنگ اسے اپنے بچپن کی بھی کچھ باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت سمارٹ تھا میں نے دو گریڈ سکپ کیے تھے اور ون کے بعد میں سیدھا فور میں جمپ کر گیا تھا یہاں پر وہ اسے اس کے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ سنتے ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے he's a total trash well اب فائنلی وہ اسے اپنے ساتھ ایک یارٹ پر لے کر جاتا ہے اور یہاں پر وہ دیکھتی ہے تو فائر ورکس سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ سین بہت ہی زندر دکھائی دے رہا تھا اور بس کیم کے فیس پر سمائل دیکھ کر لی آنگ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے یہاں پر ٹھنڈ بہت تھی تو وہ اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے لیکن وہاں سے واپس جاتے سمیں لی آنگ کے فیس پر جو مسٹیریس سی سمائل تھی وہ دیکھ کر کیم کو اندازہ ہو جاتا ہے اسے بہت سالوں سے جانتی تھی جو جو کل اس نے کویشنیر میں لکھا تھا وہ سارا کچھ آج بلکل سیکویس میں پورا ہو رہا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لی آنگ نہیں کل کر آیا تھا اب اسے گھر تک ڈراب کرتا ہے اور پھر اسے روکتا ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا سا سٹف ٹوائے بھی لے کر آیا تھا اور یہی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیونکہ اس نے سروے میں بلکل اسی طرح کی باتیں لکھی تھی اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے اسے تینکس کر کے وہ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اب یہ ایک لاسٹ ویش تمہاری مسنگ ہے اور وہ تھی کہ وہ اپنے بائی فرنڈ کو ایک لونگ کس کرنا چاہتی ہے دیٹ کے بعد وہ یہ کس اسے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ بیچ میں اسی ٹوائے کو لے کر آ گئی تھی اور اس کے بعد وہ اسے گوڈ نائٹ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج کم کا دے بہت میموریبل بن گیا تھا لی یونگ کی وجہ سے اس کے بعد کم سے ایک سپنا دیکھتی ہے اس میں وہ اپنے بچپن کے سویٹ ہارٹ کو دیکھ رہی تھی اس کا اسے فیس بھی نہیں یاد تھا اور نہ ہی اس کا نام صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا سر نیم لی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی قیمتی نیکلس تھا وہ سمجھتی ہے کہ شاید سر غلطی سے یہاں پر رہ کر بھول گئے ہیں وہ ان کو واپس دینے کے لیے آتی ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے وہاں رکھا ہے بولتا ہے کہ اس کا ہو کہی ہوگا جو میں نے تمہیں گفٹ میں دیا تھا تم رکھ سکتی ہو لیکن آج اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ہی کم اس کی ٹائٹ ہی کر رہی تھی تو لی جو ان کا ہارٹ فلٹر کرنے لگتا ہے اس کی ہارٹ پیٹ بہت تیز ہو گئی تھی اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کم نے وہی نیکلس پہن بھی لیا ہے اور وہ بہت کچھ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے آج کم نے ایک بلائن ڈیٹ پر جانا تھا اور یہ بات اس کی کچھ کولیگز بھی سن لیتی ہیں اور پھر وہ جنگل میں آنکھ کی طرح یہ قبر پورے آفس میں پھیلا دیتی ہیں اور جیا کے موں سے یہی بات سلپ ہو جاتی ہے لی یون کے سامنے کہ آج وہ جلدی چھٹی لے کر چلی گئی ہے کیونکہ اس کی بلائن ڈیٹ تھی یہ سنتے ہی وہ بہت جیلس ہو جاتا ہے اور سیدھا پہنچ جاتا ہے پارک کے پاس کہ کل تو اتنی اچھی ڈیٹ میرے ساتھ بتائی تھی آج بلائن ڈیٹ پر چلی گئی کیا یہ لڑکی باغل ہے لیکن کم میسو بھی جس بندے کے ساتھ بلائن ڈیٹ پر گئی تھی وہ کسی نمونے سے کم نہیں تھا وہ تو اپنے باس سے جان چھڑا رہی تھی لیکن یہاں پر بھی اسے ایک سائیکو پیت ہی ملا تھا اور اس ڈیٹ کو دیکھنے کے بعد اسے بس وہی ڈیٹ یاد آ رہی تھی جو اس نے کل لی یون کے ساتھ بتائی تھی اب ایسے پرفیکٹ انسان کے بعد اسے آسانی سے کوئی اور پسند آنے والا تو تھا نہیں ویل اب یہاں پر ایک تفاہ وہ اس کے فیس سے کچھ ریموو کر رہا تھا کہ اس کی ایک کو لیگ کھڑے ہو کر ان کی فوٹو لے لیتی ہے جو اتفاق سے وہاں سے گزری تھی یہی فوٹو اس نے گروپ میں شیئر کر دی تھی اور مسٹر پارک تک پہنچ گئی تھی پارک وہ فوٹو جیسے ہی دکھاتا ہے لی یون کو تو بس اس کی شکل دیکھنے والی تھی کہ مجھ جیسے مسٹر پرفیکٹ کو چھوڑ کر یہ اس لنگور کے ساتھ پھر رہی ہے وہ بھی اتنا رومانٹک سین کرتے ہوئے اور بس وہ بھی وہاں سے ترانتی بھاگ پڑتا ہے اسی پوائنٹ کی طرف یہاں پر ایک کیم سے ریزسٹ نہیں ہوتا جب وہ بلائنڈ ڈیٹ والے بوائی کی ٹائے کو دیکھتی ہے کہ وہ ٹھیک سے فکس نہیں ہے اس سے عادت تھی ہر چیز پر فیکٹ کرنے کی وہ اس کی ٹائے کو پر فیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی ٹائم پر اس پر اتنی زور سے لی یونگ چلاتا ہے کہ وہ اس کی ٹائے ٹھیک کرتے کرتے لگتا ہے کہ اسے پھندہ ڈالنے لگی تھی اتنے میں ایک پتہ آ کر گھیڑتا ہے لی یونگ کی پاکٹ میں اور وہ دوبارہ سے کہنے لگتا ہے کہ اس پتے کی جرت کیسے ہوئی مجھے سے پر فیکٹ انسان کا سوٹ خراب کرنے کی اب اتنے میں وہ گھر پناتی ہے تو اس کی سسٹر سے وہ یہی باتیں ڈسکس کر رہی تھی اس کی سسٹر کہتی ہے کہ تمہارا بوس جس طرح کا ہے مسٹر پر فیکٹ اسے پیار تو ہو نہیں سکتا اسے ایکشلی پوزیسیونس ہیں کوئی بھی چیزی امیر لوگ چاہیں کہ ہمارے پاس رہے تو اسے ایسے ہی ٹریٹ کر دیں اور ویسے بھی یہ جو نیکلس اس نے تمہیں گفٹ کیا ہے یہ تو لگتا ہے بلکل ڈاگ کالر ہے تمہیں وہ یہی ریئرائز کرانا چاہتا ہے تمہاری امپورڈنس کیا ہے جب وہ کام پر آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک کرش ہے اور وہ کرش ہے ایک بہت بڑا آتھر جس کا نام ہے مورفیوس ہے تو وہ کوریا نہیں لیکن اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس نے کبھی اپنی اپیرنس دی ہے دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ مورفیوس واپس کوریا آ رہا ہے اور یہ مورفیوس کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر سیونگ ہے لی جونگ کا بڑا بھائی اور اس کے بعد لی جونگ کو دکھاتے ہیں جس کی حالت بہت خراب تھی اس کے آفیس میں کسی نے کیبل تائز لگا دی تھی یہ دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اسے اس چیز کا فوبیا تھا اور یہ کام اس کی نئی سیکریٹری کا تھا کیم اس سے کہہ دیتی ہے کہ آندہ تم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ بوس کے ساتھ شاید کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جب بھی کیبل تائز دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے آج جب وہ اسے اس حالت میں دیکھتی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ میری سسٹر کی باتیں غلط ہیں یہ possessiveness نہیں ہے شاید واہ کئی سے میری ضرورت ہے ویل اب نیکس دے ان کے آفیس میں اینول سپورٹس دے تھا اور لی جونگ کو جیتنے والے لوگ بہت پسند تھے اور اسی بات کی وجہ سے کیم ہمیشہ ہی ہر گیم میں ون کر جاتی تھی کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ بوس کی پرفیکٹ سیکریٹری تھی لیکن یہاں بر جب 3 لیگ ریس کا ٹائم آتا ہے تو میس کیم کا ایک پارٹنر بن گیا تھا جو کہ اس کے بہت کلوز آ رہا تھا اور وہ ہینڈ سم بھی بہت تھا ان کے آفیس میں اور لیوں کی تو حالت دیکھنے والی تھی ان دونوں کو اتنے کلوز دیکھ کر اور تو اور جب وہ ون کر لیتے ہیں ریس تو سارے لوگ ان کو دیکھ کر یہی کہہ رہے تھے کہ ایک کپل لگ رہے ان کو ڈیٹ کرنی چاہیے یہ دیکھ دیکھ کر لیوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے آفیس کا لاس سپورٹس دے تھا اگلے سال سے یہ بین ہے اب غصہ میں وہاں سے جاتے ہوئے اس کا پیر سیڑھیوں پر کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا اور انجری ہو گئی تھی یہاں پر کم اس کے پاس آتی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے اب وہ اسی کا سہارہ لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ اسے گھر تک ڈراب کرتی ہے اب وہ اس کے پیر پر جب ہات پیک لگا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا سکار ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں باس کو اتنا بڑا گھاؤ کہاں سے لگا ہوگا اور وہ تو غصے میں اسے باتیں لگانے لگتا ہے کہ تمہارے کوئی کتنا بھی کلوز آئے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا بس تمہیں تو صرف اور صرف جیتنا ہے چاہے جیسے بھی ہو اور وہ خود بھی اس کے کلوز آنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور بس اسی چکروں میں سیکریٹری کی سیڑھی اس کے اوپر جا کر گر گئی تھی اور یہی پلی وہ لوگ کافی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھ سے رہتے ہیں ویل امیس کی بھی امبیرس ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آئیس پیک لینے چلی گئی تھی وہ جیسے ہی واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لی یونگ سو چکا ہے لیکن سپنے میں وہ اس ٹائم پر ڈر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے سپنے میں وہ کسی وچی ٹائپ کی لیڈی کو دیکھ رہا ہوں اب وہ اسے جگہ دیتی ہے اور وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا آج رات تم یہی سو سکتی ہو اب کم کے مائن میں پتہ نہیں کیا آ رہا تھا وہ کہنے لگتی ہے کہ سر آپ کونسا چھوٹے بچے ہیں ہر کوئی ڈڑتا ہے سپنوں میں اب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے بیٹ پر ہی سلا لیں گے لیکن وہ آگے سے کہنے لگتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو میں گیسٹ روم میں سونے کی بات کر رہا ہوں تم کئی دفعہ یہاں سو چکی ہو جب اوور ٹائم کیا کرتی تھی میرے گھر پر آ کر لیکن اتنے میں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کم کو اس لیے بھیجا تھا کیونکہ سیونگ اس کے گھر پر اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کم سیونگ کے سامنے آئے اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن یہاں پر اتنا ضرور ہے کہ سیونگ واپس اپنے بھائی سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور کہتا ہے کہ وہ انسیڈنٹ بھولا دوں میں نے تو تمہیں ماف کر دیا لی یونگ کا یہی کہنا تھا کہ تم کون ہوتے ہوں مجھے ماف کرنے والے بس وہ لوگ بچپن کے کسی دلگھٹنا کو لے کر ایک دوسرے کوئی دوست دیے جا رہے تھے ویل اب نیکسٹ دے آفیس میں ہر کسی کی دوڑے لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کی کمپنی نے ایک آرٹ سینٹر کی اپننگ کرنی تھی اور ڈیٹ ایک مہینہ پیچھے ہو چکی ہے ویل اب سیکٹری کیم کے ساتھ لی یونگ آج جاتا ہے اسی اپننگ کے سسلے میں ایک لائبری کا وزٹ کرنے کے لیے لیکن وہاں پر پاور آؤٹیج ہو جاتا ہے یہاں پر لی یونگ بہت منلی ایکٹ کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں پر سرکشہ کرے گا کیم کی لیکن مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے بیس پر ٹارچ کی روشنی ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہوریبل لگ رہی تھی وہ ڈرتا ہے تو کیم اس سے کہتی ہے کہ آپ نے کتنے کیوٹ فیسز بنائے ابھی لیکن لی یونگ کا کہنا تھا کہ میں کیوٹ نہیں میں مچو ہوں مچو اب یہاں پر الیکٹروسٹی تھوڑی دیر بعد آنی تھی تو لوگ لائبری میں بیٹھ جاتے اور کچھ دیر کچھ سٹڈی کرنے لگتے ہیں لی یونگ یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ ایک رومانٹک بک پڑھتے ہوئے کیم کے فیس پر جو سمائل آئی تھی وہ بہت ہی زیادہ سندر تھی اب وہاں سے واپس جاتے سمیں کیم اسے لیڈ کر رہی تھی یہاں پر وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے تو کیم اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ایک لمحے کو لی یونگ رک گیا تھا کیم کو لگتا ہے میں نے کچھ غلط کر دیا تھا لیکن نہیں وہ جیسے اس سے ہاتھ چھڑاتی ہے وہ دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن اب کی بات وہ خود اسے لیڈ کر رہا تھا اور جب وہ باہر آتا ہے تو افیشلز اس سے اپولوجائز کر رہے تھے کہ پاور آؤٹیج تھوڑی لمبی ہی ہو گئی لیکن آج لی یونگ ان کو ماف کر دیتا ہے ساکنڈ چانس دے دیتا ہے یہ کہہ کر کہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں کیونکہ ایکشلی یہ ٹائم اس نے مسکم کے ساتھ کافی انجوائے کیا تھا اب کیم سے امپریس ہو کر لی یونگ بھی رومیانس سے ریلیٹیڈ ایک دو بکس اٹھا کر لے آتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن اندین یہی کہتا ہے کہ لف یہ لوجیکل نہیں لگتا ادھر کیم کو آئیڈیا آتا ہے کہ کیونکہ اپنی لائبری کی اوپننگ پر وہ کسی بڑے آتھر کو بلائیں اور یہاں پر یہی آئیڈیا وہ جا کر باس سے شیئر کرتی ہے باس تک کہنے لگتا ہے کہ ہاری پورٹر کی رائٹر کو بلا لیتے ہیں لیکن وہ آگے سے سوچتی ہے کیونکہ کسی کورین کو بلا آجا لیکن وہ مورفیوس کا نام اس کے سامنے نہیں لیتی کیونکہ وہ پہلے سے اسے کونٹیکٹ کر کے بات ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے باس کو ایک سوریڈ ثبوت کے ساتھ ہی پروپوزل دیتی اور اترے میں آج پھر لی ہونک کا موت خراب ہو جاتا ہے وہ طرح تیم اس کیم کو وہاں سے بھیج دیتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ سیونک اس کے آفیس میں آ رہا ہے لیکن جیسے ہی کیم واپس آ رہی تھی تو اس کی سیونک سے ٹکر ہو جاتی ہے سیونک اسے دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا پہلی دفعہ ان دونوں کی ملاقات تب ہوئی تھی جب کیم لاش نائٹ لی یونک کے گھر سے باہر جا رہی تھی اس کے لیسز کھلے ہونے کی وجہ سے سیونک نے اس کے لیسز بھی بند کیے تھے اور وہ پہلی دفعہ اسے کافی سویٹ لگا تھا آج سیونک اسے اس کا نمبر بھی مانگتا ہے کہ دیکھو ہماری بار بار ملاقات ہو رہی ہے لیکن وہ اسے ایک فیک نمبر دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے آج اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے لی یونک ہمت کر کے کم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اٹیلین فوڈ کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے لیکن آگے سے کم کہتی ہے کہ نئی سر آج میں بہت بیزی ہوں کہیں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی تو وہ آگے سے کہنے لگتا ہے میں کون سا تمہیں خود کے ساتھ لنچ پر انوائٹ کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ اٹیلین فوڈ کبھی ٹرائر کر کے دیکھنا اچھی ہوتی ہے ویل اب اس کے بعد لی یونک پارک کے ساتھ شام کو ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر وہ بار بار وائن کو بہت پیار سے دیکھ رہا تھا پارک کو لگتا ہے کہ میری چوس کی ہوئی وائن تو میں بہت پسند آئی ہے لیکن وہ سمائل کر کے کہتا ارے نہیں میں تو گلاس میں خود کے شیڈو کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھاتے کہ بہت زیادہ بھاگ دار کرنے کے بعد کم کو فائنلی مارفیس کا ایمیل ایڈرس مل گیا تھا اور وہ اسے لائبری اوپننگ کے لیے ایک پروپوزل دے دیتی ہے جبکہ نیکس ڈے آفیس میں سیکٹر کم دیکھتی ہے کہ لی یونک کی ٹائے ٹھیک نہیں ہے تو وہ آگے پڑھ کے اس کی ٹائے ٹھیک کرتی ہے وہ اتنی کلوز آ گئی تھی کہ دوبارہ سے لی یونک کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وہ جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے پہلے تو میری دھڑکن ایسے تیز نہیں ہوتی تھی لگتا ہے مجھے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا چاہیے کوئی ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہو گئی دوسری طرف ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ممی چاہتی تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کی آپس میں صلاح ہو جائے لیکن بیٹے تھے کہ مانتے ہی نہیں تھے یہاں پر وہ جاتی ہیں کم کے پاس اور پہلے اپنے بیٹے کا سکیجول چیک کر آتی ہیں اور اس کے بعد جان بوچ کر وہاں پر اپنا ہینڈ بیک چھوڑ جاتی ہیں پر کیم کو کہتی ہیں کہ لی یونگ کو کہہ دینا میں یہاں بھول گئی تھی وہ دینے کے لیے شام کو گھر پر ضرور آئے گا اب وہ شام کو گھر تو چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے بلکل بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا ممی دیڈی یہ سب لے کر کافی پریشان تھے سیونگ نے ممی دیڈی کے تھو یہ بھی سنا تھا کہ اس کی ایک سیکرٹری کیم ہے جو کہ نو سال سے اس کے ساتھ ہے لیکن وہ جان بوچ کر اسے اس کے سامنے نہیں آنے دی رہا وہ جاتا ہے لی یونگ سے کہتا ہے تم جان بوچ کر اسے مجھ سے چھپا رہے ہونا لیکن لی یونگ کہتا ہے تمہاری اتنی اوقات نہیں اور بس پھر وہ اپنے بچپن کی پرانی باتیں یاد کرنے لگتے ہیں اور اسی کو لے کر دوبارہ سن کی لڑائی ہو جاتی ہے سیونگ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہو لیکن لی یونگ کا کہنا تھا کہ نفرت شبد بہت چھوٹا ہے تمہارے لیے اس بات پر سیونگ اسے ایک پنچ دے مارتا ہے اب یہاں پر لی یونگ چھوٹا بھائی تھا وہ بھی اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ اتنے میں ممی ڈیڈی آ جاتے اور ممی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لی یونگ اپنا ہاتھ پیشے کر لیتا ہے اب اس کے بعد لی یونگ ترانت ہی جاتا ہے سیکریٹری کھیم کے گھر کے باہر وہ اس وقت باہر سے شاپنگ کر دی ہوئی گھر آ رہی تھی وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا باس کو تو چھوٹ لگی ہوئی ہے اور وہ بھی ان کے فلالیس فیس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے اندر لے جا رہی تھی بینڈج لگانے کے لیے لیکن گھر کی حالت بہت میسی تھی اسے باہر دھککہ دیتی اور ایک میرٹ میں سارا گھر کسی طرح سے سمیٹ کے واپس باہر آتی ہے اسے بٹھا کر جب وہ اسے بینڈج لگا رہی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں کھو گئے تھے یہاں پر وہ سر کو آفر کرتی ہے کہ آپ کے لیے انسٹنٹ نورلز بنا دوں میں خود کے لیے بنانے لگی تھی اس نے ایسی چیزیں کبھی نہیں کھائی تھی لیکن پھر بھی وہ یس کر دیتا ہے یہاں پر وہ اس کی بکس دیکھ رہا تھا جو کہ زیادہ تر لفز ریلیٹیڈ تھی وہ ڈیٹنگ اور لف کو سٹیڈی کرنا چاہتی تھی یہاں پر وہ اس کے سٹف ٹوائے کو اٹھا کر سیدھا کرنے والا تھا لیکن اس کے نیچے تو اس کے انڈرگامرز اس نے چھپائے ہوئے تھے تو وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اسے روکتی ہے لیکن اس کے اوپر ہی گر گئی تھی یہاں پر لیوں اسے حق کر لیتا ہے اور دو چار پیار بری باتیں بولتا ہے لیکن وہ جیسے ہی الگ ہوتی ہے تو اس سے کہنے لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری بک میں لکھا ہوا تھا لیکن ایکچلی یہ ساری لائنز اس نے دل سے بولی تھی امبیرس ہونے کے بعد وہ صرف یہی کہہ سکا اب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر انسٹنٹ نوڈلز کھاتا ہے اور وہ بھی کمچی کے ساتھ ملا کر اسے بہت پسند آتے ہیں اور تور وہ جاتے ہوئے سے تینکس بھی کرتا ہے سیکریٹری کم نے اس کے مو سے تینکس کا شبت بہت کم ہی سنا تھا وہ ٹچی ہو جاتی ہے جبکہ لی یونگ کے جاتے ہی کم کے پاس اس کی سسٹر آ جاتی ہے اسے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر لی یونگ رہا تھا تو وہ اس سے کہانے لگتی ہے کہ اگر تم اس کے لیے فال کر رہی ہو تو اتنا بتا دوں کہ تم دونوں ایک الگ دنیا سے ہو اس لیے اس کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ایونچولی تمہارا صرف دل ہی ٹوٹے گا جبکہ ادھر لی یونگ بھی پارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سے اپنی لو لائف سے ریلیٹڈ مشورے لے رہا تھا لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ میرے اور کم کے بیچ ہو رہا ہے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ یہ میرے ایک کزن کے کلاس فیلو کے ساتھ ہو رہا ہے well اب نیکسٹ دے جیسے ہی کم اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے نیچے مسٹر لی یونگ اپنی گار لے کر آئے ہوئے تھے وہ دیکھ کر سرپرائز رہ جاتی ہے وہ سے پک کرنے کے لیے آیا تھا وہ آتی ہے اس کا پیہ لڑ کھڑاتا ہے اور وہ اس کی باہو میں جا کر لینڈنگ کرتی ہے یہاں پر ایک رومانٹک سین تو کریئٹ ہو ہی گیا تھا لیکن اس کے بعد کم کو لگا تھا کہ مجھے اپنی ڈرائیور بنانے کے لیے آیا ہے ڈرائیور کی چھٹی ہوگی لیکن وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں آج میں ڈرائیور کروں گا اور خود اس کے لیے دروازہ بھی کھولتا ہے کہ تم یہاں بیٹھ ہوگی اپنی والا بلاوز تم نے پچھلے ہفتے دو دفعہ پہنا تھا وہ اسے نوٹس تو بہت کرتا تھا لیکن صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ میری میموری بہت remarkable ہے اور دوار آج آفیس میں بھی وہ اسے کچھ سے پیچھے نہیں بلکہ قدم سے قدم ملا کر چلنے دے رہا تھا اب ایک دفعہ وہ ایک پیپر کو اٹھا رہی تھی کہ پیپر سے اس کے ہاتھ پر کٹ لگ جاتا ہے وہ فوراں ہی اسے بینڈیج لگاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آئندہ سے میں ٹیبلٹ پر ہی پڑھ لوں گا پیپرز بہت دینجرس ہوتے ہیں ادھر کم کو پتا چلتا ہے کہ آج اسے ایک وزٹر ملنے کے لیے آیا ہے وہ دیکھتی ہے جوکر تو وہی لڑکہ ساتھ جس سے اس کی دو دفعہ ٹکر ہوئی تھی وہ اس پر غصہ کرتی چلاتی اس سے پہلے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں تو مجھے انوائٹ کرا تھا میں مورفیوس ہوں اب کم کے سامنے اس کا آئیڈل کھڑا ہوا تھا اس کا آئیڈیل آؤثر وہ اس کے ساتھ کچھ دیلنگ سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے یہاں پر پہلی ہی نظر میں سیونگ نے یہ نوٹس کر لیا تھا کہ اسے فلارز سے الرجی ہے وہاں سے فلارز اٹھوا دیتا ہے اور یہ بات دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی اس کے باس کو تو اتنے سالوں میں پتا نہیں چلا تھا لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ایک آؤثر تھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھا کرتا تھا جبکہ ادھر ہاں میں دوسری طرف دکھا تھے ان لی یونگ میں بہت بدلاغ آ رہا تھا ایک دفعہ اس کے کھانے میں سٹور نکل آتا ہے پارک کو تو لگا تھا کہ اس ریسٹوران کی اب خیر نہیں لیکن وہ کہنے لگتا ہے کوئی بات نہیں چھوٹی سی تو بات ایک گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اب بار بار ان لی یونگ کو ایک ہی خیال آ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ جیسے میس کیم چاہتی ہے کہ وہ کسی آرڈینری پرسن کو ڈیٹ کرے میں تو اتنا پرفیکٹ ہوں میں آرڈینری بننے کی کوشش ضرور کروں گا اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ آرڈینری ریسٹورانٹس کون سے ہوتے ہیں اور اسی بارے میں وہ اپنے کمپیٹر پر سرچ کر رہا تھا کہ یہاں پر کچھ کو لیگز آتی ہے جو کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باس کام کرتے ہوئے کتنے سیکسی دیکھتے ہیں اور آج واقعی کم نے بھی اسے اسی نظر سے دیکھا تھا وہ اسے دن بہ دن اٹریکٹیو لگنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد وہ کم کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ شام کو تم میرے ساتھ ڈینر پر چلوگی میں نے ایک جگہ ریزرویشن کرا لی ہے میں نے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو میں کچھ دنوں سے تمہیں کہنا چاہتا ہوں اب یہ سنتیں کم کی بھی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اتنا تھی جاتی ہیں اور اپنے لیے ایک اچھا سا ڈریس شاپنگ کر کے آ جاتی ہے وہ جیسے ہی ریڈی ہو کر آ رہی تھی تو سیونگ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈیل فائنل کرنا چاہتا ہوں اور اسی سلسنے میں اسے ملنا چاہتا تھا جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لوکیشن کے بہت قریب ہوں بس پانچ منٹ لوں گا جبکہ اندر ہمیں دکھاتے ہیں کہ لی یونگ نے ایک آرڈینری ریسٹوران بک کرایا ہوا تھا اور وہاں پر اس نے ساری تیاری کی ہوئی تھی کہ آج اس نے اپنے دل کی بات کم سے کر دینی ہے اور اس نے پروپوزل کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا تھا لیکن اسی تائم پر کم بھار سے ان کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اسے ایک بک بھی دے رہا تھا اپنے نئے بک کی کاپی اسی تائم پر اوپر سے لی یونگ پہنچ جاتا ہے اور چلاتا ہے اس کی بک اسے واپس کرتا ہے اور پکڑ کر کم کو اندر لے جاتا ہے اسے کہنے لگتا ہے کہ تم تو مجھ سے ملنے آئی تھی لیکن جب وہ بتاتی ہے کہ یہی مورفیوس ہے جسے میں اوپننگ سیرمنی پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کبھی وہاں نہیں آئے گا اور مجھے تمہیں ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات نہیں میں تمہاری سیکرٹری کو تم سے چورا لوں کیا یہی درتے ہونا لیکن لی یونگ اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم اتنے کیپیبل نہیں کہ مجھ سے کچھ چورا سکو اب نیکس ڈے کم کا موڈ بہت خراب تھا آفیس میں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ بوس نے مورفیوس کو ہی سیلیکٹ کر لیا ہے اوپننگ سیرمنی پر بھلانے کے لیے یہ سن کر وہ کافی حیران ہوتی ہے کہ کل تو اتنا حصہ کر رہے تھے لیکن ایکشلی لی یونگ کو ریالائز ہو گیا تھا کہ بزنس اور پرسنل میٹرز کو سائٹ پر رکھنا چاہیے اور ویسے بھی اسے منانے کے لیے کم نے بہت محنت کری تھی وہ غصے میں جاتی ہے اور جا کر لی یونگ کو کہہ دیتی ہے کہ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی رییکٹ کرتے ہیں کل انکار کیا تھا آج یہ ٹھیک ہے آپ بہت سے مجھے کچھ ایکسپلین نہ کریں لیکن اتنا ضرور کہہ دوں کہ آئندہ ہمارے بیچ فاصلہ رہنا چاہیے پلیز لائن کروس مت کرنا کیونکہ میں اور نراش نہیں ہونا چاہتی اب اس کے بعد وہ سارا دن افکورس لی یونگ کے لیے کام تو کرتی رہی لیکن اسے اگنور بھی کرتی تھی وہ جان بوش کر اپنی ٹائے بھی خراب کرتا ہے وہ بھی ٹھیک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی لیکن جب تھوڑی دیر بعد اسے آفیس میں گوسپس کے درو پتا چلتا ہے کہ مورفیس کوئی اور نہیں بلکہ سیونگ ہے جو کہ مسٹر لی یونگ کا بڑا بھائی ہے اور ان کے بیچ ہمیشہ لڑائی رہی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ لی یونگ کی اپنی ریزنز تھی ادھر لی یونگ وہ بھی دل پر پتھر رہ کر سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے اپولوجائز کر لے لیکن کیا کرتا ایگو بیچ میں آ رہی تھی آج تک اس نے کبھی کسی سے سوری نہیں بولا تھا لیکن ایک دفعہ ہمت کر کے وہ کم کے پاس جاتا ہے اور اسے روک کر کہتا ہے کہ مسکم میں تم سے اپولوجائز کرتا ہوں کل میں نے غصے میں آ کر بہت ریاکٹ کر دیا تھا اور تمہیں ہارٹ کرا اب کم نے پہلی دفعہ اس کے موں سے اپولوجائز کا شب سنا تھا اور وہ بھی خود کے لیے وہ دل بڑا کر کے ترنت ہی اسے ماف کر دیتی ہے آج وہ دونوں اوور ٹائم کر رہے تھے اور یہاں پر کم جب اس کے باجو میں بیٹی ہوئی تھی تو اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہتا ہے اور پھر اس کے قریب آ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا میں لائن کروس نہ کروں لیکن آج میں تمہیں سٹیر کرنا چاہتا ہوں اب وہ اس کے کلوز آتا ہے لیکن جیسے اسے کس کرنے والا تھا پتہ نہیں کیا ہوتا شاید اس کی ایگو بیچ میں آتی ہے وہ بس اس کی چیئر کو پیچھے پوش کر دیتا ہے اب اس کے بعد وہ بہت زیادہ امبرس بھی ہوتا ہے لیکن کم کو بہت غصہ آ چکا تھا اسے لگتا تھا کہ یہ انسلٹنگ ہے ایکشلی لی یونگ بیچارت اسے کس اس وجہ سے نہیں کر سکا تھا کہ وہ جیسے اس کے کلوز آیا تھا اسے وہی وچ والی لیڈی دکھائی دینے لگی تھی اور اس نے انٹینشنلی اس چیئر کو پوش کر دیا تھا یہاں پر مس کم تو غصہ سے بلکل ایک وچ لگ رہی تھی لی یونگ بہت ڈر جاتا ہے اور کہت پلیز مجھے ایکسپلین کرنے دو یہ سب غلطی سے ہوا ہے لیکن کم کہتی کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بھولی گئی تھی کہ تم ایک نارسسسٹ ہو جسے اپنے علاوہ کسی اور سے پیار ہوگی کب سکتا ہے اور ہاں اس کو میں ایسے ہی لوں گی جیسے کنڈر گارڈن میں ایک دفعہ ایک بچے نے مجھے جوک کے طور پر کس کی تھی اب وہ اس کو ایک کیجی کا بچہ کہہ رہی تھی اس سے بڑی انسلٹ اور کیا ہوگی ویسٹر پرفیکٹ کے لیے اور وہ جاتے جاتے اسے غصے سے یہ بھی بول کر جاتی ہے کہ کل کا دن میں آف لے رہی ہوں کیونکہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اب یہی بات جا کر وہ اپنی سسٹر سے ڈسکس کرتی ہے تو اس کی نرس والی سسٹر تو کہنے لگتی ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ ہمارے کلینک پر آتے ہیں ایکشلی ان کو مینلی کوئی ویکنس ہوتی ہے اور تو اس طرح کی ایکسپلینیشن ہو دیتی ہے کہ جیسے اس بجارے میں کوئی ڈس آرڈر ہے اور مسٹر لی یونگ کو شاید ضرورت ہے کہ وہ کسی اچھے میل ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کریں اور اسی بارے میں رات بر کم یہی سوچتی رہتی ہے کہ اس سے کونسی بیماری ہو سکتی ہے کہیں اسے کس کا کوئی ڈراما تو نہیں ہے جبکہ ادھر بجارہ لی یونگ اس کی حالت بہت خراب تھی وہ سوچنے لگتا ہے کہ کم پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو کہ اسے سوری بھی کرتا ہے لیکن وہ آگے سے جواب میں اسے اگنور کر دیتی ہے اور تو اور کم کو اتنا خصہ تھا کہ اس نے نیکس دے ایک اور امپلائی کو بھیج دیا تھا لی یونگ کے گھر پر اس کی ڈائے دے کر کہ آج میں نہیں آ رہی تو تم جا کر ڈائے بان دو اب اس کو اتنا آکورڈ لگ رہا تھا کہ ایک لڑکا میری اتنے خلوس آئے گا اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے کم کو تو لگا تھا آج میں انجوائے کروں گی لیکن اسے بار بار ہر چیز میں بس لی یونگ کی دکھائی دے رہا تھا اور کل والی کس بھی اب وہ موڈ چینج کرنے کے لیے فن لینڈ چلی جاتی ہے لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر لی یونگ اسے ڈیٹ پر لے کر آیا تھا تو یہاں پر بھی اسی کی یادیں آنے لگتی ہیں جبکہ دوسری طرف آفس میں دکھاتے ہیں کہ آج سیونگ آیا تھا کچھ دسکشن کرنے کے لیے اور گرلز اسے ایسے گھیر لیتی ہیں کیونکہ اس کی بہت بڑی فینس تھیں یہ دیکھ کر یہاں پر لی یونگ کو خیال آتا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ آج کم نہیں آئی ورنہ وہ بھی اسے اسی طرح سے آٹوگراف لینے کے لیے گھیری کھڑی ہوتی اب کم اپنا آدھا دن گزار چکی تھی بور ہو ہو کے جب وہ واپس گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے دروازے پر کون کھڑا ہوا ہے وہ جس کا فیس واش دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی یہاں پر لی یونگ اسے کہتا ہے کہ پلیز سوری میں نے بھی آج کی چھٹی لے لی ہے اور تمہیں چیئر اپ کرنے کے لیے آج کا دن میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا یہاں پر کم کو حصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ بھی اکیلے رہ کر بور ہو گئی تھی تو سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائیں وہ کہتی ہے صرف ایک شرط پر آپ کو اپنے ساتھ آؤٹنگ کرنے دوں گی کہ آج آپ میری من مرضی سے چلیں گے جہاں پر بھی میں جانا چاہوں لی یونگ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے تو کہتی ہے کہ میں بس سے جانا چاہتی ہوں اب پہلی دفعہ وہ بیچارہ ایک لوکل بس میں ٹریول کرے گا اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں یوز کری تھی اور تو اور وہ خود تو بیٹھ جاتی ہے اور اسے کھڑا کر دیتی ہے ڈنڈا پکڑ کے اب وہ بیچارہ مزریب لی جا کر اس کی گھوڑ میں گر جاتا ہے اور یہاں پر باقی لوگ اس پر بہت ٹانٹ کرتے کہ یہ کیسا لڑکا ہے جسے ڈنگ سے کھڑا بھی نہیں ہونا آتا لی یونگ اتنا بڑا سی ایو اس کے لیے تو یہ ڈوب مننے کا مقام تھا بس میں بیٹھے آرڈینری سے لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے لیکن پھر بھی مسکم کافی خوش تھی کیونکہ وہ ہمت نہیں آ رہا تھا اور تو ایک بلکل چھوٹے سے ریسٹران میں جا کر اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتا ہے لی یونگ ایکشلی کیم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اسی ریسٹران میں وہ اور اس کے سسٹرز اکثر آتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے ایکشلی وہ کیم کی خاطر خود میں بدلاو لا رہا تھا اور یہ بات کیم نے بھی نوٹس کری تھی اور آج پہلی دفعہ وہ اتنا ابلائیٹ تھا کہ کیم کا بھی دل پیگلنے لگتا ہے وہاں صرف واپس جاتے سمیں وہ ایک ٹوائے کیچنگ مشین دیکھتی ہے لیکن اسے ایک بھی ٹوائے نہیں پکڑا جاتا بسٹر پرفیکٹ کو لگتا تھا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے تم سائٹ پر ہو میں سنبھال لوں گا لیکن بہت ساری ایفرٹس کرنے کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ صرف بزنس میں ہی اچھا ہے اس کام میں وہ بلکل زیرو ہے اب اس کے ساتھ دن بتانے کے بعد جب وہ اسے گھر تک ڈراؤپ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کم کے فیس پر ایک سمائل ہے جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کل والا انسیڈنٹ بھول گئی ہے یہ دیکھ کر لی یونگ کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور مس کم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت دنوں سے اپنے چارلٹو لور کو تلاش کر رہی ہے اور اسی طرح سے وہ ایک فرینڈ کے تھرو پرانے کیس کو نکلوا لے دیئے پتا چلتا ہے کہ وہ یوم یونگ گروپ کے چیرمن کا بیٹا تھا جو کہ اس کے ساتھ ہی گرڈ نیپ ہوا تھا وہ اس وقت فورت کلاس میں تھا اور ان کا بڑا بیٹا سیونگ بھی اس وقت فورت میں تھا یہی پر یہ اسے یاد آتا ہے کہ لی یونگ نے بھی بتایا تھا اس نے دو گریڈ سکپ کیے تھے اور وہ اپنی بھائی کی کلاس میں ہی ہوتا تھا یہی سے اسے شک ہونے لگتا ہے کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ لی یونگ ہی ہوگا وہ جا کر مسٹر پاک سے اس بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اس کا فرینٹ ہوں لیکن اس نے کبھی اپنے بچپن کی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کری ایکشلی کم کو اس وجہ سے شک تھا کیونکہ اس نے اس کے پیر پر سکار بھی دیکھا تھا اور وہ کیبل ٹائز سے بھی ڈرتا تھا اسے برے سپنے بھی آتے تھے لگتا تھا کہ کسی ٹراما سے ضرور گزرا ہے اب وہ بہت پیار سجا کر لی یونگ کو دیکھ رہی تھی پہلی دفعہ اس نظر سے کہ جیسے اپنے چارلڈ لور کو دیکھ رہی ہو لیکن یہاں پر لی یونگ اسے دیکھ لیتا ہے اور خوش ہونے لگتا ہے کہ میرے ہینڈسوم فیس کو سٹیر کیوں کر رہی ہے لیکن یہ سب یہاں رکا نہیں تھا کہ مجھ سے ایکسٹر پولائٹ ہو گئی تھی اور یہ بات لی یونگ نے بھی نوٹس کری تھی کہ کچھ تو ڈیفرنٹ ہے اب یہاں بھر وہ ایک ٹوائر کیچنگ مشین دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنا سپنا پورا کر ہی لینا چاہیے ایک دفعہ یہاں سے نکال کر میں ایک گفت دوں گا جا کر کم کو اور اسے اس طرح سے دے ٹائم پر کھلانے پکڑتے دیکھ کر بچے مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ تم جابلس ہو لگتا ہے لیکن آگے سے لی یونگ بھی نخرے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہارے گھر کی اپلائنسز جس کمپنی میں بنتی ہیں نا اس کمپنی کا میں آنر ہوں اور پھر فائنلی وہ ایک ٹائم کیچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ وہ سیدھا جا کر کم کو دیتا ہے اور یہی بولتا ہے کہ اسے جب بھی دیکھنا تمہیں میری یاد آنی چاہیے اب یہاں پر تھوڑی دیر بعد کم کے پاس جیہ آنکر بیٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے مورفیوس کے بیک گراؤنڈ کے پارے میں سرچ کیا ہے بچپن میں وہ کڈنیپ ہوا تھا اب یہ سنتے ہی کم تو شاکٹ رہ جاتی اس نے تو مائنڈ بنا لیا تھا کہ اس کا لور کوئی اور نہیں بلکہ لی یونگ ہے لیکن اب یہ ڈیٹیل سرچ کر کے اسے لگتا ہے کہ وہ شاید سیونگ ہوگا وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتی بلکہ سیدھی جا کر لی یونگ سے یہ بات پوچھ لیتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں سیونگ ہی تھا جو بچپن میں کڈنیپ ہوا تھا وہ اس سے پوچھتی پھر آپ کے پیر پر سکار کیوں ہیں لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے لی یونگ اس سے کچھ چھپا رہا ہے یا نہیں بتانا چاہتا لیکن یہاں پر وہ دکھی بھی نظر آ رہا تھا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دو دن سے ہی مجھے اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہی ہے کیونکہ مجھے اپنا چارٹو لور سمجھ رہی ہے اب وہ سیونگ سے جا کر ملتی ہے اس بارے میں بات کرتی ہے لیکن سیونگ کہتا ہے ٹراما کی وجہ سے میری اس ٹائم کی میمری فراغمنٹڈ ہو چکی ہے مجھے زیادہ یاد نہیں اپنی کٹنیپنگ کے بارے میں یہاں پر سیونگ کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیشہ لی یونگ اسے بولی کرتا تھا لیکن لی یونگ ہمیشہ اس کے اپوزٹ بھولا کرتا تھا سیونگ کہتا ہے کہ وہ ہی مجھے اس کھنڈر سی بلڈنگ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا مجھے بولی کرنے کے لیے اب یہ ساری باتیں کم نے سن تو لی تھی لیکن پتہ نہیں کہ اس کا من ماننے کو ریڈی نہیں تھا اب اسے کچھ اوور ٹائم کرنا تھا اپنے نئے ایونٹ سے ریلیٹڈ تو وہ چلی جاتی ہے لی یونگ کے گھر پر وہاں پر اس نے کچھ فائلز اورگنائز کرنی تھی اس کی لائبری سے اسیدہ لائبری میں جاتی ہے لیکن یہاں پر اسے ایک بہت پرانی فائل دکھائی دیتی ہے جس میں ان ساری گرلز کی سی وی تھی جو کہ سیکریٹری کے لیے اپلیکٹ تھی لیکن ان میں سے صرف کم میسو ہی کیوں سیلیکٹ ہوئی جبکہ باقی ساری گرلز کا کرائیٹیریہ اس سے ہائے تھا وہ حیران ہو جاتی ہے اور اوپر سے پہنچ جاتا ہے لی یونگ جو اس سے کہتا ہے سیکریٹری کم تمہیں اس لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ تم کم میسو ہو لی یونگ کی نظروں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بات کے پیچھے بہت بڑے میننگز چھوپے ہیں لیکن یہاں پر وہ کم کو ٹال دیتا ہے کوئی بہانہ لگا کر لیکن ایکشلی وہ سوچنے لگتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو اس کے آفس میں ایک جنرل ورکر تھی لیکن کسی ریزن کی وجہ سے ہی اس نے صرف کم کو ہی اپنی سیکریٹری چیوز کیا تھا اور یہ ریزن ابھی ہم سے صرف راز ہی رکھی جاتی ہے آج سیونگ کال کرتا ہے کم کو اور اس سے کہتا ہے کہ بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنے کے لئے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں لانچ پر اور یہی بات مس کم جا کر لی یونگ کو بتاتی ہے اور اس سے ہاف ڈے کی لیو لے لیتی ہے اب جب وہ سیونگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو سیونگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے زیادہ میموریز نہیں ہیں اس ٹائم کی اس لئے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تب کیا ہوا تھا یہاں پر کم کو کافی باتیں یاد تھی لیکن پتہ نہیں کہ اس کا مانی نہیں کرتا کہ وہ یہ باتیں اس سے شیئر کرے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں تو تب پانچ سال کی تھی بس تھوڑی بہت باتیں یاد ہیں لیکن تم تو بڑے تھے اب جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جا رہے تھے تو لی یونگ بھی ان کو دیکھ لیتا ہے ایکشلی وہ جان بوجھ کر یہاں پر آتا کیونکہ جیلسی کی وجہ سے اس سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا آفس میں اس کے بعد لی یونگ اکیلے میں سیونگ سے کہتا ہے کم سے فاصلہ رکھوں میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں لیٹس کمپیٹ دیکھتے ہیں کم کس کو چوز کرتی ہے اب اسی بات کی وجہ سے لی یونگ کا موڈ خراب تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے اسے کم کے تھوڑ پتہ چلتا ہے کہ سیونگ اور اس نے پلان بنایا ہے کہ وہ لوگ اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر انہیں ایک نیپ کر کے رکھا گیا تھا تاکہ کچھ میموریز واپس آ سکے تو یہ بات اسے اور بھی بری لگنے لگتی ہے اب اس کے بعد وہ دونوں جب ایک جگہ پر جانے کے لیے گٹھے کھڑے ہوئے تھے تو اسی ٹائم پر پارک کے ساتھ لی یونگ بھی ایک میٹنگ کے لیے جا رہا تھا یہاں پر پارک جان موچھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ یہ سین دیکھ نہ سکے اور میٹنگ میں ڈسٹرب نہ رہے لیکن بعد میں بہانہ لگانے لگتا ہے کہ مجھے ویسے ہی بچپن کا کھیلی ہاتھ آگیا میں نے سوچا تم مجھے گیس کر پاؤگے کہ نہیں میرے ہاتھوں کے درو اب وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور سیونگ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی مسٹریس لیڈی تھی جس نے ہمیں کڈنیپ کرا تھا اس سے زیادہ انفرمیشن مجھے نہیں ہے اور یہاں پر آنے کے بعد بھی اسے کچھ باتیں یاد نہیں آئی تھی کم کچھ باتیں جانتی ضرور تھی لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر سیونگ کو نہیں بتا رہی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا بلاتی تھی تب اور اب اسے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے اب بھی آپا بلا سکتی ہو اب وہ اس کے ساتھ جب کھانا کھانے لگتی ہے تو اسی ٹائم پر اسے لی یونگ کی کال آ جاتی ہے کہ آفس میں ایمر جنز دی ہے وہ ترمت ہی واپس پہنچتی ہے تو وہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا لی یونگ بلکل جالسٹ نظر آ رہا تھا سیونگ کو بائے بائے کرتے ہوئے آپا کہہ رہی تھی یہ دیکھ کر تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی اب اس کے جانے کے بعد کم کو لگتا ہے کہ کون سا ارجنٹ کام تھا تو وہ کہنے لگتا ہے ارجنٹ کام یہ ہے کہ یونگ یونگ گروپ کے وائس جیئرمن کو بہت بھوک لگی ہے اور میرا مند کر رہا ہے کہ میں اس ٹائم پر نوڈلز کھاؤں اب وہ اسے اپنے ساتھ ریسٹران میں لے کر جاتی ہے وہاں جا کر وہ کہتا ہے میرا موڈ بدل گیا ہے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتا ہوں اور پھر اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں لائک کرتا ہوں تم مجھے کرتی ہو ہم دونوں کو فیلنگز پتا ہیں پھر سیون کو کیوں بیچ ملاتی ہو ہم دونوں ہنسا کچھ ہی رہ سکتے ہیں اب کم یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس سے کوئی اپنی فیلنگز کنفیس کر رہا ہے لیکن اس اکڑو سٹائل میں امپوسیبل وہ کیسے یس کر سکتی تھی اسے ڈراؤپ کرتے ہوئے بھی اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے پلیز یہ کھیلے کھیلنا بند کرو ہم دونوں ڈیٹنگ سٹارٹ کرتے we are made for each other ہم نو سال سے ساتھ ہیں لیکن آگے سے کم اسے کہہ دے تھی کہ یہ سارا کچھ آپ جیلسی میں کر رہے ہیں ساف نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ٹائم نہیں ہے اور ہمارا مسٹر پرفیکٹ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس ڈرامے میں اور بھی ریجیکٹ ہوگا well اب نیکس دے آفس میں کم باقی کولیگز کے ساتھ ٹیم بلڈنگ ایکسرسائزز پر جا رہی تھی یہاں پر وہ سارے لوگ کافی سارا انجوائے کرتے اور پلاننگ کرتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن کم کو پتہ نہیں کیوں لی یونگ کی بار بار یاد آ رہی تھی لگتا ہے اسے عادت پڑ گئی ہے اس کی well سارے بہت خوشی خوشی وہاں پر پھر رہے تھے کہ یہاں پر پہاڑوں میں وہ دیکھتے تو دھواں اٹھ رہا تھا اور وہاں سے انہیں کسی کا ایک فیملیئر سا فیس دکھائی دیتا ہے جو کہ کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا اور وہ تھا ان کا باس یہ دیکھ کر سارے لوگ نراش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں اپنے فیس پر ایک سمائل سجانی پڑتی ہے لی یونگ وہاں آ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ مسٹر یینگ کو کیسے بھول سکتے ہیں میرا ڈرائیور ہے یہ بھی تو ٹیم کا ایک حصہ ہی ہے میں تو اس کو راپ کرنے یہاں آیا تھا لیکن اب آپ لوگ کی آنکھوں میں جو خوشی دیکھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں آپ لوگ کی خوشی دوبالہ کرنے کے لیے میں بھی یہی پر ہی ٹھہر جاتا ہوں اور بس اب سارے لوگوں کا موڈ بن چکا تھا کیونکہ باس نے انہیں کہا تھا کہ آپ سب کی ویجن سٹیٹمٹ میں ٹیم بیلڈنگ پر ہی چیک کروں گا جبکہ لی یونگ کو دکھاتے ہیں وہ کم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ سب ایک بہانہ تھا میں تو یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اب وہ یہاں پر سب کی اپنی اپنی سٹیٹمٹ اور آئیڈیاز کو سنتا ہے لیکن یہ گیم کھیلنے لگتا ہے کہ میں سب کی آنکھوں میں سٹیر کر کے ان کے آئیڈیاز چیک کر لوں گا لیکن یہاں پر یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کا مسکم سے نظریں ملانے کو دل کر رہا تھا اب وہ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں انہوں نے پہاڑوں پر جا کر لیکن یہاں پر اسے سیونگ کی کول آتی تو وہ دوبارہ سے جلس ہو جاتا ہے اور اسے فون چھین کے کاٹ دیتا ہے اب مسکم کو کافی غصہ آ گیا تھا لیکن ترانتی وہاں پر بارش آنے لگتی ہے اور یہاں پر لی یونگ پہنچ جاتا ہے اپنے کوٹ کا چھاتا بنا کر اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک رومنٹک سا سین بن جاتا ہے کیم اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ بارش کو انجوائے کر رہے تھے جہاں پر ایک سپائیڈر نظر آتی ہے کیم بہت ڈر جاتی ہے لی یونگ اسے شانت کرتا ہے اور اسے ایک چوکلٹ نکال کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی کیم شوکٹ رہ جاتی ہے کیونکہ یہی تو سیونگ نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا تھا جبکہ نیپنگ کے بیچ وہ ڈر گئی تھی اب وہ اپنی فیلنگز میں بہت کنفیوز تھی اس کا من کہیں نہ کہیں اسے کہہ رہا تھا کہ لی یونگ ہی وہ انسان ہے جسے وہ تلاش کر رہی ہے لیکن سارے فیکٹس کہتے تھے کہ وہ سیونگ ہے اب یہی بات وہ لی یونگ سے کہتی ہے کہ میں بچپن سے اسی کو تلاش کر رہی ہوں جس طرح سے سیونگ نے میرا ساتھ دیا تھا تب وہ میری میموریز اور میری ہارٹ میں ایک سپیشل پلیس رکھتا ہے اس لئے مجھے اس کے قریب آنے سے مت رکھیں سب کچھ خود دیکھنا چاہتی ہوں جینا چاہتی ہوں لی یونگ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی مسکم جاؤ اور جی لو اپنی زندگی میں تمہیں کبھی نہیں رکھوں گا ایکشلی لی یونگ کو بھی ایک بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ پیار میں زبرزستی نہیں چلتی اگر کم میری ہے تو یہ ایونچولی میرے پاس ہی آئے گی اب کم بھی اس سے پوچھ لیتی ہے کہ تم نے اس دن مجھے کس کرتے ہوئے پوش کیوں کرا تھا وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وہی وچ والی لیڈی نظر آتی ہے اب وہ اسے ڈیٹیلز پوچھتی تو وہ یہی پر اسے ڈرانے لگ جاتا ہے پیچھے کافی اندھیرہ تھا اور وہ جھاڑیوں میں یہی اشارہ کر رہا تھا کہ شاید یہاں پر بھی مجھے کوئی وچیا گھوست دکھا ہے اب آفس کے سارے لوگ اس وقت کافی پریشان ہو جاتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بوس بھیگا ہوا واپس آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اتنا لیٹ آئے تھے اور باقی لوگوں نے سارا کھانا ختم کر دیا تھا بوس کے لیے سپیشل کھانا رکھا تھا لیکن وہ بھی مکس ہو گیا تھا اب یہاں پر سب کو لگتا تھا لی یونگ بہت غصہ کرے گا لیکن وہ ذرا بھی غصہ نہیں کرتا کہتا ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور بس وہ اسی بات پر خوش ہو گیا تھا کہ اسے سیکرٹری کم کے ساتھ انسٹنٹ نوڈلز کھانے کا ایک اور موقع ملے گا وہ یہاں پر کم کے ساتھ نوڈلز کھاتے ہوئے بہت انجوائے کرتا ہے اب نیکسٹ مورننگ وہ تو صبح صبح نکل گیا تھا اور جاتے جاتے اس نے کم کو کھاتا کہ میں تمہارا ویٹ کروں گا شام کو بار بی کیو دنر تمہارے لیے میں پریپیر کروں گا اپنے گھر پر اب وہ اپنی میٹنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر پارک کو اپنے ساتھ لے جا کر بہت ساری شاپنگ کراتا ہے بار بی کیو سے ریلیٹڈ گروسریز کی پارک بہت کچھ تھا لیکن اندین لی یونگ اسے وہیں چھوڑتا ہوا چلا جاتا کیونکہ یہ رومانٹک ڈینر وہ صرف کم کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کم بھی شام کو بہت اچھے سے ریڈی ہوتی ہے اور بہت سندر دکھائی دے رہی تھی ایک دفعہ تو لی یونگ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ کتنی سندر لگ رہی ہے لیکن یہاں پر جیسے ہی کم دیکھتی ہے کہ اس نے سارا میٹھ جلا دیا ہے اور بار بی کیوں نہیں بلکہ وہاں پر تو کوئلے پڑے ہوئے ہیں اب وہ دونوں ہی ہسنے لگتے ہیں اور اندین انہیں صرف پیزا منگا کر کھانا پڑتا ہے فائنلی ایک رومانٹک سین آ گیا تھا لی یونگ اسے جیسے ہی کس کرسا وہ دوبارہ سے ڈر جاتا ہے پر سے مسٹر پارک پہنچ جاتا ہے اب وہ دونوں بہت ایمبیرس ہوتے ہیں لی یونگ تو بہت ویرڈ ایکٹ کرنے لگتا ہے جبکہ کم کسی طرح سے ساری سیچویشن کو کنٹرول کرتی ہے اور پارک بھی شرمندہ ہو کر چلا جاتا ہے اب لی یونگ اگلے دن پھر سے پریشان تھا کہیں کم ناراض نہ ہو گئی ہو دوبارہ سے میں کس کرنے بھی ناکام رہا ہوں جبکہ اس کے ویرڈ سے بیہیویر سے سارے آفیس والے الگ پریشان تھے انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ تو گھڑ بڑھ ہے بوس کے ساتھ دوسری طرف ہمیں سیونگ کو دکھاتے ہیں اس نے ممی کو بتایا تھا کہ بچپن میں میرے ساتھ جو رڑکی کیڈنیپ ہوئی تھی وہ کم میسو تھی ممی یہ سن کر پریشان ہو جاتی اور جا کر کم سے ملتی ہے وہ اسے یہی پوچھنے لگتی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تم ہوگی اور اسے بہت ساری باتیں بھی پوچھ لیتی ہیں اس کیڈنیپنگ انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ممی یہ سب سنتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ پوچھنے لگتی ہیں کہ اس طوران میرا ہائیون وہ کیسا رہا تھا یہاں پر انہوں نے سیونگ کا نام نہیں لیا تھا بلکہ ہائیون نام لیا تھا کم ایک دفعہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ وہ بہت بہادر تھا اس نے نہ صرف میرا ساتھ دیا بلکہ خود بھی ساری مصیبتیں جیلی اور اندینڈ مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا اب یہاں پر ایک دفعہ وہ دیکھتی ہے تو سیونگ کے پیروں پر کوئی نشان نہیں تھا لیکن لی یونگ کے تو سکار بنے ہوئے تھے یہی سے اسے شک بڑھنے لگتا ہے اور طور انہیں جہاں پر کرنیپ کیا گیا تھا وہ کمرہ بہت تھنڈا تھا اور یہی پر ہی اسے یاد آنے لگتا ہے کہ سیونگ کو تو کولڈ سے کوئی الرجی نہیں تھی لیکن لی یونگ وہ کولڈ کے لیے بہت سنسٹیو ہے اور وہ بچہ بھی جو اس کے ساتھ گرنیپ ہوا تھا ادھر ہمیں لی یونگ کو دکھاتے ہیں اسے بھی یادیں آ رہی تھی بچپن میں اس نے کم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بڑے ہو کر تم سے شادی کروں گا کیونکہ اگر وہ اسے پنکی پرامس نہیں کر رہا تھا تو وہ ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی لیکن یہ ساری یادیں اسے کیوں آ رہی ہیں اور اگر وہی اس کے ساتھ گرنیپ ہوا تھا تو وہ چھپا کیوں رہا ہے ویل اب اس کے بعد دکھا تھے کہ رات کو لی یونگ کم کے گھر کے باہر آتا ہے اور اسے چوکلیٹس کا ایک پورا باکس گفٹ میں دیتا ہے اسے منانے کے لیے کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ کس نہیں کر سکا تھا اور پھر اس کے بعد نیکس ڈے دکھاتے ہیں کہ ان کی لابریری کا اوپننگ ایونٹ ہوتا ہے اور یہی پر ہی سیونگ بھی آیا ہوا تھا سیونگ جان بوجھ کر بہانے بہانے سے کم کے کلوز آنے کی کوشش کر رہا تھا یہ بات لی یونگ نے بھی دیکھ لی تھی اس کا موٹ بہت خراب ہو جاتا ہے اور وہ ترم تھی وہ ایونٹ چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیم کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جس طرح سے سیونگ اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ یہاں پر لی یونگ کے پیچھے پیچھے باہر چلی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے ایکسپلین تو کرنے دو لیکن وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں کیم کہتی ہے ضرورت ہے کیونکہ میں آپ کو لائک کرتی ہوں مسٹر لی یونگ اب وہ دونوں حق کرتے ہیں یہاں پر ایک دفعہ پھر سے لی سے کس نہیں ہو پا رہی تھی توب کی بار کیم یہ موقعات سے نہیں جانے دیتی اور خود ہی اسے کس کر لیتی ہے اور اس طرح سے فائنلی وہ دونوں ایک ہیپی کپل بن چکے تھے اور ان کی ڈیٹنگ ہو چکی تھی سٹارٹ لی یونگ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اس سے گھر تک ڈراب کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ دیر ہے ایسے ڈیٹنگ نہیں کرنی چاہیے میں تو کہتا ہوں جلدی سے شادی کر لیتے ہیں اور کم شرمانے لگتی ہے کہ شام کو تو ہم نے ڈیٹ سٹارٹ کیا اور رات کو ہی شادی کی بات اب وہاں سے واپس جاتے ہوئے لی یونگ کو سارا راستہ وہی باتیں یاد آ رہی تھی بچپن کی کم والی باتیں جو اس سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اب وہ رزسٹ نہیں کر پاتا یوں ٹرن لیتا ہے اور دوبارہ اس سے ملنے چلا جاتا ہے اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا اور پھر اس کے بعد رات کو کہ میں ایک سپنا دیکھتی ہے اس سپنے میں وہی بچہ تھا جو اس کے ساتھ تھا کیڈنیپ ہوا تھا وہ اس کا نام جو پہلے بھول چکی تھی آج اسے یاد آ جاتا ہے لی سیون وہ سوچنے لگتی کہ وہ تو سیرانگ ہی تھا ویل اب نیکسٹ دے وہ آفیس میں جاتی ہے آج ان کی ڈیٹنگ کا فرسٹ ڈے تھا یہاں پر ایک دفعہ وہ آفیس سے جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ بہت سو رہا ہے تو وہ ترانتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اسے رومانس کرنے لگتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کب وہ اس کی سیکرٹری ہے اور کب اس کی گئر فرنڈ یہاں پر لی یونگ اسے کہنے لگتا ہے کہ اتنے عرصے بعد تو تم مجھ سے ملی ہو میں سلو ڈاؤن نہیں ہونے والا یہاں پر ایک دفعہ کب مجھ سے پوچھ لیتی ہے کہتی ہے پتہ نہیں کیوں میرے سکس ہمس کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرے بچپن کا سویٹ ہارٹ جو میرے ساتھ کڈنیپ ہوا تھا وہ تم تھے لیکن لی یونگ صاف کہہ دیتا ہے نہیں میں نہیں سیونگ کڈنیپ ہوا تھا بیل اب فائنلی وہ دولوں دنر ڈیٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کم اس کی گرل فرنڈ نہیں بلکہ سیکرٹری ہے وہ اس کی سیکرٹری بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گرل فرنڈ بھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی بہت کنفیوزنگ ہو جاتا تھا یہاں پر لی یونگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اب میری زیادہ کیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو میری گرل فرنڈ ہو باس کے طور پر تمہیں بہت سیلفش رہا تھا لیکن اب میں ایک کیرنگ بوائی فرنڈ بننا چاہتا ہوں اور تو اب اس کا مان ہی نہیں کرتا تاکہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے سکرٹریکیم کو بھولا ایک دن خود ہی اپنی کوپیز کرنے لگتا ہے اور اس دن تو کولیگ زہران ہی رہ جاتے جب میسٹر پرفیکٹ خود ہی اپنے لیے سناکس اٹھا کر جا رہا تھا وہ سب سوچتے ہیں کہ کچھ تو ویرڈ شل رہا ہے کہیں سر ہمارے پاگل تو نہیں ہو گئے جبکہ بوس نے تو اندر اپنی گئر فرنڈ کے لیے ٹی ریڈی کری ہوئی تھی وہ فرس ٹائم اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی لیکن وہ اتنی گرم تھی کہ بیچاری کا موہی جل جاتا ہے یہاں پر وہ اسے کام داؤن کر رہا ہوتا ہے کہ یہی سین پورا آفیس دیکھ لیتا ہے اب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر لی یونگ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سب سے یہی کہنے لگتا ہے کہ میں نے آئی کانٹیکٹ ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے میں اکثر اس طرح کے ڈے منایا کروں گا اور سب سے پہلا آئی کانٹیکٹ میں نے کرا ہے سیکرٹری کم سے اور اب میں اپنے سارے ورکرز سے کروں گا یہ پورا ڈراما اسے رچانا پڑتا ہے اپنے ریلیشنشپ کو چھپانے کے لیے اور بھر اس کے بعد وہ لوگ کافی کیر فل رہتے ہیں آفیس میں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو ان کے ریلیشنشپ کو لے کر ویل اب شام کو لی یونگ اپنی گرر فرنڈ کے گھر پر آتا ہے اس کے لیے سپیشل کھانا بھی لے کر آیا تھا تاکہ وہ لوگ کوالیٹی ٹائم سپینڈ کر سکے اور یہ دیکھ کر کہ کھانا اس کی پسند کا ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن یہاں ان کا موڈ اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب باہر دروازے پر شور مچا ہوا تھا کیم کی دونوں سسٹرز اس سے ملنے کے لیے آئی تھی وہ ترانت ہی لی یونگ کو پکڑ تھی اور کبڑ کے اندر چھپا رہی تھی ہے لیکن اس کی سسٹرز کسی ڈیٹیکٹیو سے کم نہیں تھی انہیں پتا چل جاتا یہاں کھانا کھلا پڑا ہے اس سے اور کون ملنے کے لیے آ سکتا ہے سوائے اس کے تھرکی باس کے وہ اسے برا بھلا کہنے لگتی ہیں کہ تمہارا باس یہ کتنا گرہ ہوا انسان ہے پہلے تمہیں تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ڈس فنکشن کو چھپاتا ہے تھنگ سے کسٹوں سے کرنی نہیں آتی اور تم سے فلرٹ کرنے پہنچا ہوا ہے یہ ساری باتیں اندر بیٹھا لی یونگ سن رہا تھا اب جیسے اس کی سسٹرز جاتی ہیں کم ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتی ہے اور اندر لی یونگ کا غصہ دیکھنے والا تھا لیکن یہ غصہ اور اگریسٹیونس کسی اور طرح سے نکلتی ہے اور وہ یہ تھی کہ وہ اسے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی ایک اچھا کسر ہوں اب اس کے بعد سیونگ ایک دن ملنے کے لیے آتا ہے لیکن کم اسے بہت دنوں سے آوائیڈ کر رہی تھی اور کم اس بات سے بھی حیران تھی کہ اس نے اپنی بچپن کی ڈائری بھی اسے دی ہے پھر بھی اسے کوئی یادی نہیں آ رہی اور اوپر سے یہاں پر لی یونگ بھی پہنچ جاتا ہے جو اس کے سامنے کم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساس لے جاتا ہے سیونگ کو کلیر ہو چکا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں ویل اب اس کے بعد وہ لی یونگ کے ساتھ کچھ سمیں بتاتی ہے یہاں پر وہ باتوں باتوں میں بتاتا ہے کہ میں بچپن میں بھی اپنی ممی کے ہی ایک فرنڈ فیشن ڈیزائنر کے کپڑے پہنا کرتا تھا اب یہ باتیں کم لوٹس کر رہی تھی اور وہ ایک ڈیپ ابزرور تھی اور اسے یاد آنے لگتا ہے کہ جو بچہ اس کے ساتھ کڈنیپ ہوا تھا اس نے بھی اسی فیشن ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب واپسی میں وہ دیکھتی ہے جب گاڑی میں لی یونگ سو رہا تھا تو وہ جان بوجھ کر اس کا نام لیتی ہے لیکن وہ نام نہیں بلکہ اسے کہنے لگتے سیونگ ہیون جو ہیون نام اس کی ممی نے لیا تھا اور اس پر وہ ان انٹیشنلی ییس بول دیتا ہے اب اتنے سارے ثبوت کم کے لیے کافی تھے وہ ترانتی اسے پوچھنے لگتے کہ کیا تم نے اپنا نام بدلا ہے میں نے بہت کچھ امزورف کیا ہے لیکن لی یونگ دوبارہ سے اسے جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے بعد گھر جا کر لی یونگ بہت اپسیٹ بیٹا ہوا تھا اسی انسیڈنٹ کو یاد کر رہا تھا اور بس یہی بول رہا تھا کم کی فوٹو کو دیکھ کر کہ یہ سارا کچھ تمہیں دوبارہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مت سفر کرو دوبارہ پر کم بھی پیچھے اٹنے والی نہیں تھی وہ یہی بات جا کر ممی سے پوچھتی ہے کہ آپ کے کس بیٹے کا نام بھائیون ہے لیکن ممی بھی بات کو ٹال دیتی ہے اس کے بعد سیونگ اسے ملتا ہے اور وہاں پر دو بچوں کی بچپن کی فوٹوز تھیں وہ پوچھتی ہے کہ اس میں سے آپ کون ہو اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ ان میں سے لی یونگ کون سا ہے تو یہ تو وہی بچہ تھا جو اس کے ساتھ کڈنیپ ہوا تھا لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس بارے میں لی یونگ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی اب وہ شام کو اس کے گھر پر جاتی ہے اور وہ اب یہ بشاور سے نکلاتا اس کے پیروں پر وہی نشان تھے سکار والے جو کہ اس کی نیپنگ کی وجہ سے پڑے تھے یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں اور اتنے میں اس کو لی یونگ بھی دیکھ رہتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی سسٹرز کی ریزسٹرز کی وجہ سے ایسی ہے وہ اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں معنی میں بہت پرفیکٹ ہوں لیکن میں تمہاری سسٹرز کے سامنے اورڈینری بن کر ان کا دل جیت لوں گا وہ ہمارے ریلیشنشپ کو ضرور ایکسپٹ کریں گی اس کے بعد وہ اسے سی آف کرنے کے لیے بھی جاتا ہے اور یہاں پر بھی بہت رومانٹک سینز ہوتے ہیں ویل اب وہ سسٹرز اکٹھے ویکیشن پر گئی ہوئی تھی اور یہاں پر ان کے پیچھے پیچھے لی یونگ بھی پہنچ جاتا ہے لیکن سسٹرز اسے بہت ہارڈ ٹائم دے رہی تھی اسے جلدی اپروف کرنے والی نہیں تھی وہ زیادہ پیسے سے اور پاور سے امپریس نہیں ہونے والی تھی وہ یہی کہتی ہے کہ تم ہمارے جیسے بن کر دکھاؤ اب وہ ان کے ساتھ ایک ریسٹران میں جاتا ہے ان کی طرح آرڈینری کھانا بھی کھاتا ہے اور وہ اسے تھونس تھونس کر کھانے کو کہتی ہے تاکہ پیسے تو پورے ہو اور وہ بیچارہ یہ بھی کر لیتا ہے اور بات بات پر اس کی سسٹرز جو اسے تانے دیتی تھی وہ سب چپ چاپ برداشت کرتا ہے پہلے تو وہ ایسے گھومتا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو کرزا دیا ہوئے لیکن ابھی تنی اتنی باتیں سنتا ہے صرف کم کے لیے اب جب وہ سسٹرز کلامز پکڑنے کے لیے گئی ہوئی تھی اب وہ ایک کاؤسٹیوم میں فولی ریڈی ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر ایک بیٹ بھی لگی تھی کہ جو ٹیم جیتے گی دوسری ٹیم کو اس کی ایک وش پوری کرنے پڑے گی تب ہمارے مسٹر پرفیکٹ کی پھرتیاں دیکھنے والی تھی وہ جس طرح سے وہاں پر کلامز اکٹھے کرتا ہے ان کی ٹیم جیت جاتی ہے اور اندین یہی ریکویسٹ تھی اس کی کہ مجھے ایکسپٹ کر لیا جائیں آپ لوگ کے جی جا جی کے طور پر ویل ام فائنسلی سسٹرز کو ماننا پڑتا ہے اور وہ یہاں پر ان سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں لیجوں کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اس کے بعد کم اسے بتاتی ہے کہ ایکشلی ہر سال وہ سسٹرز یہاں پر آتی ہیں اپنی ممی کا برٹھنے منانے کے لیے اور وہ اپنی ممی کو بہت یاد کرتی ہے وہ چار سال کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیم اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری بھی کوئی پینفل میموریز ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو اس بات پر لی جونگ صرف اسے حق کر لیتا ہے جبکہ ادھر ممی نے فیصلہ کیا تھا کیا میں یہ سیکرٹ اور نہیں رکھ سکتی وہ جا کر سیونگ کو کہتے تھی ہیں کہ اس دن تم نہیں تھے جو کڈنیپ ہوئے تھے بلکہ تین دن کڈنیپ میرا بیٹا لی جونگ ہوا تھا ادھر لی جونگ اور کم آج ایک پرفارمس دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر ایک میجک شو ہونے والا تھا لی جونگ ایک کام کے لیے سائٹ پر جاتا ہے اتنے میں سیونگ وہاں کم کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے سیونگ اسے یہی بتاتا ہے کہ میری ممی نے مجھے کیا بتایا ہے وہ اسے جو بتا رہا تھا اس کے کام تو پتہ نہیں سن رہے تھے کی نہیں لیکن سامنے جو میجیشان آئی تھی اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یہی وہ لیڈی ہے جس نے اسے بچپن میں کڈنیپ کیا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر اسے وہ ساری یادیں آنے لگتی ہیں اور یہی پر وہ در کے مارے بے ہوش ہو جاتی ایکشلی وہ لیڈی ریل میں تو وہ کڈنیپر نہیں تھی لیکن اس کی ڈریسنگ اس کا سٹائل اور اس کی وائبز بلکل اسی جیسی تھی اسی لیے کم میز اس ٹائم پر اتنا ڈر جاتی ہے کہ شوق کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر ہمیں فلیش پیک میں دکھاتے ہیں کہ ایکشلی کم جب چھوٹی سی تھی اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ اپنی سسٹر کے ساتھ گھر پر سو رہی تھی لیکن اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ باہر ممی کو تلاش کر رہی تھی وہی لیڈی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک سائیکوپیت تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری ممی سے ملواؤں گی اور پھر کم جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر پہلے سے ہی لی جونگ بھی کنیپ ہو کر بیٹھا ہوا ہے کم تو بہت چھوٹی تھی یہ سب نہیں سمجھ سکتی تھی لیکن لی جونگ بڑا تھا لی جونگ جب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں گھڑتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چھوٹی سی بچی بہت کیوٹ ہے وہ بہت کیلنگ تھا اس کا خیال رکھتا ہے اسے ریالائز بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ لوگ یہاں پر کنیپ ہیں بعد میں وہ آنٹی آتی ہے اور اس کے بعد ان کو درانے کی کوشش کرنے لگتی ہیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ ایکشنی انہوں نے کسی سے رشتے میں دھوکہ کھایا ہے اور اس آدمی نے آگے شادی کری ہوئی ہے اس کے دو بچے بھی ہیں بلکل انہی کی ایج کے اسی لیے وہ ان کو ٹورچر کر کہ اپنا بدلہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں کم تو چھوٹی سی تھی کبھی کبھی سو جاتی تھی لیکن لی یونگ کو آنٹی آ کر بہت ٹورچر کرتی تھی اور یہ بھی دھمکی دیتی تھی کہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گی یہاں پر لی یونگ انہیں سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کسی کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کرتی ہیں میں تو باہر جا کر پولیس کو بھی نہیں بتاؤں گا اب ہمیں چھوڑ دیں اب اس کے کانٹینیوز سمجھانے کے بعد فائنری اس لیڈی کو تھوڑا بہت ہوش آتا ہے اور اندین وہ اپنے سارے کیے ہوئے ٹورچر کی وجہ سے اتنا گلٹ فیل کرتی ہے کہ جاتی ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہی سوسائیڈ کر لیتی ہے کم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا لیکن لی یونگ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ ایک دم شاک میں چلا جاتا ہے کم بھی جب لٹکتی ہوئی آنٹی کو دیکھتی ہے تو بہت ڈر گئی تھی یہاں پر لی یونگ اس سے یہ منظر چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے وہ آنٹی نہیں وہ ایک بڑی سی سپائیڈر ہے اب وہ اسے سروائیف کر کے لے آیا تھا باہر یہاں پر کم میسو نے اس سے کہا تھا تم میرے لئے ایک پرنس ہو کیا بڑے ہو کر مجھ سے شادی کروگے پر اس ٹراما کے بعد لی یونگ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اسے جگہ جگہ وہ ہی گھوست والی آنٹی دکھائی دیتی تھی اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور بہت عرصے تک آسپٹل میں ٹریٹمنٹ لیتا رہا تھا اس کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ اسے دورے پڑتے تھے کم میسو تو اپنے پرانے والے گھر سے ٹرانسور کر گئی تھی کہیں اور لیکن یہاں پر اسے ایک دن کم دکھائی دے گئی تھی جو کہ اس کے آفس میں ایس جنرل ورکر کام کر رہی تھی اس نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور اسے اپنی سیکرٹری کے طور پر اپنے قریب قریب رکھتا ہے تاکہ ہمیشہ اسے پروٹیکٹ کر سکے کم میسو کی اس کے دل میں ایک سپیشل جگہ تھی اور جس طرح سے ابھی تک لی جونگ سفر کرتا تھا اسی ٹورچر کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کم کوئی بھی ایسی یاد آئے اس لئے اس نے کبھی اس سے کوئی بات شیئر نہیں کری تھی وہ اس کے ساتھ بہت سٹرکٹ بھی رہتا تھا لیکن اس کی کیر بھی بہت کرتا تھا انڈائریکٹلی اور اسی طرح سے اس نے اسے اس کے کیریئر کے ٹاپ پر پہنچا دیا تھا اتنے میں وہاں پر سیونگ آتا ہے اور وہ آ کر لی جونگ سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے سب سچ پتا چل گیا ہے تم نے کیوں چھپایا یہ سب ایکشلی سیونگ ہی اسے وہاں پر چھوڑ کر آیا تھا اس خالی بلڈنگ میں جہاں پر اس کا کرنیپ ہو گیا تھا لیکن بعد میں جب اسے تین دن تک اپنا بھائی نہیں ملا تھا تو وہ اتنا گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اس نے خود کو ہی دوش دینا سٹارٹ کر دیا تھا وہ بھی بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کی میموری بھی لوس کر گئی تھی صرف اس شوق سے ریلیٹڈ لی یونگ جب اپنی فیملی کو اتنا ٹورچر ہوتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ایسے ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کہ جیسے اس سارا کچھ بھول چکا ہے جو بھی اس کے ساتھ ٹراما ہوا تھا لیکن ان فیکٹ اسے ہر چیز یاد تھی اور اسے آج تک بودر بھی کرتی تھی وہ ایک دن بھی سب کو نہیں بھولا تھا لیکن وہ اپنی فیملی کی شانتی کے لیے خاموش رہتا ہے اور اس کے بعد سیونگ ہیون نے اپنا نام بدر کر لی یونگ رکھ لیا تھا اب جب وہ اندر آتا ہے تو کیم اسے بہت شکوا کرتی ہے کہ تم نے سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا وہ اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک میں اس ٹراما کو نہیں بھولا پایا تو میں کیوں سفر کراتا اس لیے تمہیں نہیں یاد دلانا چاہا وہ اس پر غصہ کرتی ہے چلاتی ہے کہ تم بہت سیلفش ہو اور پھر وہ وعدہ بھی لیتی ہے کہ آج کے بعد تم اسے کچھ نہیں چھپاؤگے اب لی یونگ اپنی گرل فرنڈ کا ہسپٹل میں بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے وہ تو اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ریسٹ کروں اور خود کام پر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی بار بار اسے سیکرٹری کم کی یاد آئے جا رہی تھی اور کم کہاں سکون کرنے والی تھی وہ بھی آفس پہنچ جاتی ہے یہ کہہ کر کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اب لی یونگ سوچتا ہے کہ ایسے تو یہ کام سے واپس جائے گی نہیں تو اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے کولیکس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے لوگ آج میری طرف سے فری سپا پر جائیں گے کم بھی اپنی کولیکس کے ساتھ سپا لینے چلی جاتی ہے تاکہ وہ فریش فیل کرے ایکشلی وہ تو کم کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا لیکن ساروں کو فری میں ہی سپا سرویسز مل گئیں یہاں پر گوسم کرتے ہوئے جب بھی گلز اپنے باس کی کوئی برائی کرتی تھی تو اب تو کم کو بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ صرف باس تو نہیں اس کا بوائی فرنڈ بن چکا تھا ویل اب اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایک دفعہ لی یونگ کم کو اپنے ساتھ فان لینڈ میں لے کر آتا ہے اور وہاں پر اسے ایک جگہ دکھا کر کہتا ہے کہ جہاں پر ہم کڈ نیپ ہوئے تھے یہی وہ جگہ ہے یہاں پر کھندر ہوا کرتا تھا لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ کوئی اور بچہ یہاں ٹارچر نہیں ہوتا بلکہ سب کو یہاں پر آ کر خوشی ملتی ہے اب اس کے بعد لی یونگ واپسی پر کم سے کہنے لگتا ہے کہ پتا ہے اس ٹراما کی وجہ سے مجھے آج تک نائٹ میں ارزاد ہیں تمہیں بھی آج یہ ساری یادیں دوبارہ آئیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں برے برے سپنے آئیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں لیکن کیم اسے یہ کہہ کر منع کر لیتی کہ آپ کے گھر پر اس طرح سے رہنا اپروپریٹ نہیں لگ رہا اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے وہ ڈڑتی اس سے پہلے ہی کوئی دروازے پر آتا ہے اور یہاں پر اس کا بوئی فرنڈ اس کی پروٹیکشن کیلئے کھڑا ہوا تھا کہتا ہے کہ تم میرے گھر آ کر نہیں رہنا چاہتی تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں لیکن یہ چھوٹی سی جگہ تھی کیم اسے بہت منع کرتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ میں ایڈجسٹ کر لوں گا اور وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنا سوٹ کیس بھی ساتھ لے کر آیا تھا یعنی کہ اس کی تین چار دنوں کی تو پکی دیاری تھی اور وہ اس کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنی چیزوں کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں سب کچھ گھسا ہی لیتا ہے کیم کا تو بیٹ بھی بہت چھوٹا سا تھا لیکن پھر بھی لی یونگ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ لیتے ہوئے کیم کو بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی تو وہ سونے کی بجائے اس سے کہتی کہ کیوں نہ ہم ٹی وی دیکھیں لیکن ٹی وی میں بھی کچھ اس طرح کے سینز آ رہے تھے کہ جسے دیکھ کر اس کی آکورڈ فیلنگ اور بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی یہاں پر لی یونگ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم فریش ائر لیں اور تھوڑی سی وائن پیئیں اس طرح سے ہم کولڈاؤن ہو جائیں گے اب وہ لوگ چھت پر چلے جاتے ہیں باٹل اوپنرز ان کے پاس تھا نہیں تو ترہا ترہا سے یہاں پرکے اس وائن باٹل کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بیس ہزار ڈالر کیے تو اسی وقت شانتی سے سے رکھتے تھی کیونکہ اگر یہ ڈیمج ہو جاتی تو اسے یاد تھا کہ لی یونگ اس کا باس بھی ہے تھوڑے دیر بعد نیچے والی ایک آنٹی ان کو بلا لیتی ہے اور ڈانٹنے لگتی ہیں کہ تم لوگوں نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کری ہے یہ ہماری سپیس ہے اور ساتھ ہی ساتھ روپ بھی جارتی ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہو اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہوئے کوئی اپنے خرچے سوچ سمجھ کر کیا کرو ان آنٹی میں زیادہ روپ اس لیے تھا کیونکہ ان کا ایک بیٹا یوم یونگ کمپنی میں نئی نئی جوب پر لگا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو وہ ڈانٹ رہی ہے وہ یوم یونگ کمپنی کا وائس جیرمن ہے اب چیزیں لی یونگ کو سوٹ نہیں کر رہی تھی تو کیم اس کے ساتھ اس کے گھر پر شفٹ ہو جاتی ہے لیکن گیسٹ روم میں اکیلے اسے آکورٹ سا لگ رہا تھا لی یونگ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں نے اکیلہ چھوڑنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا میں یہاں پر تمہارے ساتھ ہی سوں گا تاکہ تم ڈروں مت اسے سولانے کے لیے لی یونگ نے گانا بھی گایا تھا اور کیم بہت شانتی سے سو گئی تھی اسے سوتا دیکھ لی یونگ بہت خوش ہوتا ہے لیکن سالی رات وہ جس طرح سے باہر باہر آ کر اسے حق کر رہی تھی اس کی وجہ سے لی یونگ اتنا ڈسٹرب ہوا تھا کہ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا اس کے دارک سرکلز بڑھے ہوئے تھے اور صبح غصے سے بھرا ہوا وہ ایک ڈراغن بنا بیٹھا تھا اور جاتے جاتے وہ اسے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ میس کیم آج رات کی میرے پاس کوئی گارانٹی نہیں ہے ایکشلی کیم کو تھوڑی دیر بعد میں سمجھ آتی ہے لیکن پتہ چل گیا تھا کہ باس نے یہی بولا ہے کہ آج رات تم میرے گھر پر میرے بیٹھ میں سوئی تو میری خود کو کابو کرنے کی کوئی گارانٹی نہیں اب اس کے بعد وہ کیم کے ساتھ ایک دفعہ شاپنگ پر جاتا ہے وہ لوگ اپنے کپل والے مگ خرید رہے تھے لیکن یہاں پر شاپ کیپر لیڈی ان کو یہی کہنے لگتی کہ آج کل نیولی ویڈ کپلز میں ہمارے دنر ویر بہت فیمس ہیں آپ وہ لینا چاہیں گے اور یہ نیولی ویڈ والا شبز سنتے ہی ایک دم لی یونگ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے وہ تو خریدنا چاہتا تھا لیکن کیم اسے منع کر دیتی کہ یہ سب شادی کے بعد کی چیزیں ہیں ابھی ہمیں سب کی کوئی ضرورت نہیں اب اس کے بعد آج لی یونگ سے ملنے کے لیے اس کے پیرنس کے آفیس میں آتے ہیں اور وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ سیونگ اتنا گلٹی فیل کر رہا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے وہ مڑ کر ہمارے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا لی یونگ میں بہت دکی ہوتا ہے اپنے بچپن کو یاد کر کے ایکشلی سیونگ نے جب دیکھا تھا کہ اس کے بھائی کو اس کی وجہ سے اتنا سفر کرنا پڑا ہے اور وہ ہسپٹلائزڈ بھی تھا اس کے پیروں پر سکار بھی پڑھنے والے تھے تو اس شوق کی وجہ سے خود کو اس کی جگہ سمجھنے لگتا ہے ایون کہ اس نے اس کا کمرہ بھی لے لیا تھا اور یہی کہا تھا کہ میں کرنیپ ہوا ہوں اور وہ بھی تمہاری وجہ سے اور اسی وجہ سے اسے بہت عرصہ سائیکی کا ٹریٹمنٹ بھی لینا پڑا تھا اور یہی وجہ تھی کہ لی یونگ نے اکیلے ہی سارا کچھ برداشت بھی کیا اور پھر اپنے بھائی سے یہ ایکیوزیشن بھی لیتا رہا کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے آج بھی لی یونگ یہ سارا کچھ سننے کے بعد اپنی ممی ڈیڈی کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سارا کچھ بھلانے کو تیار ہوں کم نے بھی سب سنا تھا اور وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے یہ جان کر کہ لی یونگ کی لائف جو باہر سے ایک دم کرسٹل کلیر اور شیشے جیسی دکھتی ہے اس کے اندر کتنے دکھ چھپے ہوئے ہیں اب لی یونگ جاتا ہے اپنے بھائی سیونگ سے ملنے کے لیے سیونگ کت کو بہت گلٹی فیل کر رہا تھا یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد اور اس کے بعد فائنلی وہ دونوں بھائی اپنے بیچ کی دنیاں کلیر کر لیتے ہیں لی یونگ اسے یہ کہتا ہوا ماف کر دیتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہمارے پیرنٹس کو بہت سفر کرنا پڑا ہے اب ان کو اور تکلیف نہیں دینی چاہیے اور لی یونگ کو سب سے بڑی خوشی کم کی شکل میں ملی تھی جو کہ بچپن میں اسے ملی تھی اور آج بھی اس کے ساتھ ہے ویل اب اس کے بعد آج شام کو کم اور لی یونگ ہی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے ریلیشنشپ کو ایک اور لیول پر لے کر جانا چاہتے تھے لیکن یہاں پر انہیں کوئی ڈسٹرپ کر دیتا ہے اور وہ ہوتی ہے میسٹر پارک کی کال میسٹر پارک نے تو لگتا ہے سوچا ہوا تھا ان کی طرف سے کوئی ایسی کرس تھی کہ خود تو وہ ڈیورس تھی لیکن کبھی بھی لی یونگ کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے لی یونگ کو ایکشلی بزنس سے ریلیٹیڈ ایک ایمرینس ہی آگئی تھی وہ کام میں بزی ہو جاتا ہے اور کم بچانی وہاں ان پی پی کے وہیں پر ہی سو جاتی ہے لی یونگ کو پتا چلتا ہے کہ اسے بزنس میٹنگ کے لیے کل ایبرارڈ جانا پڑے گا تو وہ اپنی گرل فرنڈ کو صلاح دیتا ہے اور اس کے بعد صبح ہی صبح اسے کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں بہت مس کروں گا اور جاتے جاتے اس کو اپنی ایک ہینٹم سی فوٹو بھی دیکھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے اس فیس کو دیکھتی رہنا تمہارا دن بہت اچھا گزرے گا اور اس کی فوٹو بھی لے کر جاتا ہے اب وہ ہمیشہ وہاں پر اسے ویڈیو کالز کرتا رہتا تھا جب بھی فری ہوتا تھا ایونکہ اسے اتنی کالز کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو مس کم ڈسٹر بھی ہو جاتی تھی وہ تو اپنے کاموں میں بیزی ہوتی تھی اب لی یونگ اسے سرپرائز دینے کی خاطر کچھ جلدی واپس آنے کی پلاننگ کر رہا تھا وہ سرپرائز وزٹ جب کرتا ہے تو دیکھ کہ مس کم اداس نظر آنے کی بجائے مسٹر کوئے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں نیا ہی شیفٹ ہوا تھا اب وہ بہت جیلس ہوتا ہے اور جب بھی اس کے فیس پر جیلس ہی آتی تھی وہ کچھ زیادہ ہی کیوٹ لگنے لگتا تھا اب یہی بہت ساری باتیں جا کر وہ کم کو بھی لگاتا ہے کہ میں تو بھاکا بھاکا تمہارے لیے آیا لیکن تم تو میرے لیے اداس ہی نہیں ہو لیکن کم بھی اس کے فیس پر یہ جیلس ہی دیکھ کر بہت انجوائے کر رہی تھی اب اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لنچ پر لے کر جاتا ہے اور یہی بڑی کوئی ان کی فوٹوز بھی بنا لیتا ہے اب جیہ نے یہی فوٹو دیا کر دکھا دی تھی کم کو لیکن اس فوٹو میں اس کا فیس دکھائی نہیں دے رہا تھا جیہ کو شک ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہینڈ اور یہ بریسلٹ اس نے کہیں دیکھا ہے کم اسوں مکر جاتی ہے کہ نہیں میں یہ نہیں ہوں میرے جیسا کسی اور کا بریسلٹ ہوگا پر اندی انجیا نے ان دونوں کو پکڑی لیا تھا جس کے بعد کی مجھ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز یہ بات کسی اور کو مت بتانا لی اون کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی تو اچھا موقع ہے ہم سب کو بتا دیتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ کے بارے میں میں تو پوری دنیا کو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا بوائی فرن ہوں تاکہ کوئی بھی لڑکا تمہارے سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کر سکے لیکن کم کہتی ہے کہ ابھی میں منٹلی ریڈی نہیں ہوں آپ کا اور آئی اتنا سٹرونگ ہے آپ پورے دیش میں فیمس ہیں آپ کی گئر فرن ہونے کی وجہ سے مجھے بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا اور ابھی میں اس سب کے لیے ریڈی نہیں ہوں ویل اب اس کی یہ بات تو وہ مان جاتا ہے لیکن اسے کہنے لگتا ہے کہ اب ہم گھر جا ہی رہے ہیں تو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ جو اس رات ہمارے بیچ انکمپلیٹ رہ گیا تھا وہ میں اب فنش کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی کم شرمانے لگتی ہے کہ یہ اتنی کھلی کھلی باتیں کیسے کر سکتا لیکن کم اسے انکار کرتی یا کوئی بھی جواب دیتی اس سے پہلے ہی اسے ایک ایمرجنسی فون کال آ جاتی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ہسپٹیلائزڈ ہیں اب وہ انہی کوئی دیکھنے کے لیے پہنچ گئی تھی ایکشلی اس کے ڈیڈ کلب وغیرہ میں پرفارمنس دینے والے ایک سستے سے راک سٹار تھے اور یہی پرفارمنس کرتے ہو وہ اتنے جوش میں آ گئے تھے کہ ان کی کمر پر چوٹ لگ گئی تھی وہ اپنی ایج اکثر بھول جایا کرتے تھے اس ٹنٹس دکھاتے ہوئے اب اس کو تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ آج ہسپٹل میں رہنا تھا ان کی کیر کرنے کے لیے جبکہ لی یونگ بیچارے کے سارے سپنے ہوا میں اڑ جاتے ہیں کہ آج رات اسے اکیل ہی سونا پڑے گا لی یونگ اپنے کام کے لیے ریڈی ہو رہا تھا تو اس نے سوچا تھا کہ جاتے جاتے میں اپنے ہونے والے فادر ان لاؤ سے بھی ملتا جاؤں لیکن جب وہ ہسپٹل جاتا ہے تو بتا چلتا ہے کہ کیم ان کے لیے کچھ چیزیں لینے باہر آئی ہوئی ہے اب اسے جلدی تھی تو وہ تو ترانت ہی وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اب اس نے سوچا ہوا تھا کہ آج لانچ تو میں اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہی کروں گا لیکن گرل فرنڈ وہ اپنی فیملی لائف میں تھوڑی زیادہ ہی بیزی ہو جاتی ہے اس کی سسٹر اس سے ملتی ہے اسے لنچ بھی کراتی ہے اور تو اس کے پاس کچھ کوپنز تھے اور اس سے اس سے شاپنگ بھی اپنی چھوٹی سسٹر کو کراتی رہتی ہے جب وہ واپس آتی ہے تو یہاں پر لی یونگ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سرپرائز لے کر آئی ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ ان شاپنگ بیکز میں اسی کی ساری چیزیں عورتوں اور اس نے لانچ بھی کر رہا ہوا تو وہ ایک دم سیاد ہو جاتا ہے وہ بلکل بچوں کی طرح سے رییکٹ کرتا تھا اب اسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے کیم اس کی بلکل کوئی پروائی نہیں کرتی اور یہی کہانی لے کر وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا اپنے فرنڈ مسٹر پارک کے پاس جسے وہ سارے اپنے دکھ سکھ سنایا کرتا تھا وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ہمارے رشتے کو اور پروگرس ہی نہیں کرنا چاہتی تو مسٹر پارک اسے یہی کہتے کہ پلیز خود کو اس پر فورس کرنے کی کوشش مت کرو اگر ابھی وہ تم سے آگے بڑھنے کے لیے اتنی ریڈی نہیں ہے تو اس کو ایسے لگنے لگے گا کہ تم بھائی فرنڈ نہیں ہو بلکہ ایک مانسٹر ہو جو کہ اپنی فرسٹریشن اس کے اوپر نکالنا چاہتے ہو اب یہ ایمیجن کرتے ہوئے یہ یونگ ڈر جاتا ہے تو اب وہ ترانت ہی جاتا ہے اور کم سے کہہ دیتا ہے کہ جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا لیکن کم کو ایسا لگتا ہے کہ شاہد یہ بہت نراش ہو گیا ہے اور میرا بوائفرن ہے میرے سامنے اپنی وشیز نہیں رکھے گا تو اور کس سے شیئر کرے گا تو وہ بھی آج رات کو ریڈی ہو کر اور اس کے گھر پر آ جاتی ہے یہاں پر وہ دوبارہ سے سے وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم آج رات یہاں آئی تو میں کوئی گارانٹی نہیں دیتا خود کو کابو رکھنے کی اور وہ چپ چاپ گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور یہی پری اور یہی پری ہمارے سویٹ سے مین کپل کی فرسٹ نائٹ ہوتی ہے اب نیکس مورننگ وہ دونوں بہت کچھ ندر آ رہے تھے اور لی یونگ کا تو کام پر جانے کو من ہی نہیں کر رہا تھا لیکن کم اسے سمجھاتی ہے کہ آج تمہاری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس کے لیے بریک فرسٹ بھی ریڈی کرتی ہے ویل آج کے دن آفیس میں لی یونگ اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم ایک سپیشل جگہ پر ایک فرنڈ سے ملوانے کے لیے لے کر جانا ہے اب گم بہت خوش ہوتی ہے لیکن جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ریسٹران تھا جو کہ ایکشلی اس کی ایک فرنڈ چلا رہی تھی بوائے نہیں بلکہ لڑکی تھی اور وہ جس طرح سے اس سے ایک لوز تھی اور بچپن کی باتیں اس سے شیئر کر رہی تھی اسے دیکھ کر کم کو کافی جالسی ہونے لگتی کہ ایک وہی لڑکی رہی ہے جو اس کی لائف میں اس کے اتنے ایک لوز ہیں اور تو اس کی فرنڈ اس کی گرر فرنڈ کو پڑی خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ پتہ ہے میں وہ فرسٹ پرسن تھی یہ پانچ سال کا تھا تو اس نے مجھے پروپوز بھی کیا تھا اب یہ سن کر دو کم کی شکل دیکھنے والی تھی اسے لگتا تھا کہ صرف میری اور اس کی بچپن کی یادیں اور لی یونگ بھی انجوائے کرنے لگتا کہ میری گرر فرنڈ کو جیلس ہی ہو رہی ہے یا انسیکیور فیل کر رہی ہے وہ راستے میں بھی اس سے کہتا کہ جیلس ہوتی ہوئی تم اور بھی سندر دکھائی دیتی ہو لیکن وہ ماننے سے انکاری ہو جاتی کہ میں اور جیلس کبھی بھی نہیں اب وہ اسے ہسپٹل ڈراؤپ کرتا یہاں بھر وہ اسے مل کر واپس جا رہا تھا اس نے سوچا نہیں تھا کہ ابھی اپنے ڈیڈ کو ملوانے کا ٹائم ہوا ہے لیکن ڈیڈ ان کو یہاں پر ہی کٹے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیڈ ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور لی یونگ کی بہت کلاس لگاتے ہیں اور کہتے کہ یہ وہی بدماش بوس ہے نا جس نے ساری زندگی میری بیٹی کو اتنا تنگ کیا نو سال اپنے آگے بچے بھگائی رکھا اور اسے کھڑو سڑی ایل پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹلز بھی دے دیتے ہیں وہ ذرا بھی روب میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ اتنا پاورفل اور بڑا سی ایو ہے اور صاف اسے کہہ دیتے کہ میں تم دونوں کے ریلیشنشپ کو بھی اپروف نہیں کر رہا میں پہلے تمہیں ٹیسٹ کروں گا کیم کافی حیران ہوتی ہیں تو اکیلے میں ڈیڈ اسے بتاتے کہ لڑکا تو اچھا ہے مجھے بہت پسند بھی ہے تم سے لگتا ہے کہ پیار بھی بہت کرتے ہیں لیکن ایسے کیا اپنی بیٹی تھالی میں رہ کے اسے دے دوں میں اسے دکھاؤں گا کہ قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے میں بہت محنت لگتی ہے دل سے تو میں نے اسے اپنا داماد مان لیا ہے اب وہ اس کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کچھ باتیں بھی کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کی وجہ سے لگتا ہے کہ لی یونگ کو کم کی اور بھی زیادہ قدر ہونے لگتی ہے ویلن اب ایک دن آفس میں لی یونگ کم کے پاس آتا ہے اور پیچھے سے آ کر اسے حق کر لیتا ہے اور یہی مومنٹ ان کے تین کو لیگز میں دیکھ بھی لیا تھا یہ دیکھتے ہی وہ دونوں کافی ڈر جاتے ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اب لی یونگ اور نہیں چھپانا چاہتا تھا ان کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں اور کم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہم پیار میں اور جلدی شادی بھی کریں گے لیکن کم ابھی یہ بات اناؤس نہیں کرنا چاہتی اس لئے پلیز کسی کو نہ بتانا لیکن یہاں پر وہ کہتے سر ہم نہیں بتائیں گے لیکن پورے آفس میں پہلے ہی یہ ریومرز پھیل چکی ہیں کسی نے آپ کو بہاری کٹھے آؤٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بس اس کے بعد سے ہی ہر جگہ لوگ کم کے بارے میں گوسپس کرنے لگتے ہیں کہ نو سال سر کے پاس رہی اس نے ہینڈسوم اور اتنے پرفیکٹ مین پر اس نے بلکل ناغین کی طرح پہرا دیا کسی اور لڑکی کو کھلوز بھی نہیں آنے دیا اور سب سے ان کو چھین کر اب اپنا بنا لیا ہے وہ یہی بول رہے تھے کہ وہ کتنی چالاک ہے اور یہی پری کم کی فرنس کی واش روم میں کچھ گرل سے لڑائی بھی ہو جاتی ایسی بات کو لے کر کم کافی پریشان تھی کیونکہ نو سال سے اس کی آفیس میں صرف ریسپیکٹ ہی ریسپیکٹ تھی لیکن اب اس کا ایمج خراب ہو رہا تھا یہ بات کا لی یونگ کو بھی احساس تھا اب لی یونگ اسے اپنے ساتھ باہر آوٹنگ پر لے کر جاتا اس کا موڑ ٹھیک کرنے کے لیے اور اسے یہی سمجھاتا ہے کہ بولنے والے بولتے رہیں گے اس سے ہمارے رشتے کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ایک دن سب کچھ نارمل ہو جائے گا اب آوٹنگ کے بعد وہ نائٹ مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں اور کیم سٹالز سے اپنے پسند کی بہت ساری چیزیں لی یونگ کو بھی کھلاتی ہے ویل اب یہ گوسبز ختم ہونی تھی جب ایک اور مصیبت آفیس میں آنی تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کی ایک پروڈکٹ اس کی ڈیٹیلز چوری ہو گئی تھی ان کے ڈیزائنز کوئی اور چورا کر بنا رہا تھا اس لیے سارے آفیس کو اوور ٹائم کرنا پڑے گا اپنے ڈیزائن میں چینجز کرنے کے لیے اب سارے لوگ انہی کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں پر مسٹر لی اور کیم کو بھی خود کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کیم نے یہ ساری سیچویشن میں لی کا اتنا اچھا ساتھ دیا تھا کہ آج پہلی دفعہ اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ یہ جاب کوئٹ کیوں کرنے والی ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بنی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ ایک سکسیففل بزنسمنٹ کی سیکرٹری بنے اور اس کی ہیلپ کرے وہ آج شام کو لی یونگ سے کہہ دیتی ہے کہ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں میں لی یونگ کی سیکرٹری رہنا چاہتی ہوں ساری زندگی کے لیے یہی میرا پیشن ہے اور شاید مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا نہ ہی کوئی اور چیز خوشی دے سکتی ہے ویل آپ وہ دونوں کیم کے گھر پر جاتے ہیں یہاں پر لی یونگ رومنٹک ہو کر اس سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ڈیلے نہیں چاہتا میں کیا تمہیں کوئی اوبجیکشن تو نہیں اور اس کے بعد وہ اسے کس کر ہی رہا تھا کہ یہاں پر کوئی اوبجیکشن کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہ تھے کیم کے ڈیٹ جو کہ اس کے بیڈ میں لیٹے ہوئے تھے وہ چلا چلا کر اتنا غصہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ لی یونگ کو ایک منی ہارٹ اٹیک ہی آ جائے گا اب وہ اسے باہر لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کونسا طریقہ ہے کسی کو پروپوز کرنے کا میں تو اتنا رومانٹک ہوا کرتا تھا تم میری بیٹی کو کیا کوئی کلائنٹ سمجھتے ہو جس پہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ابھی یہ آرڈر چاہیے اس میں دیری نہیں میں چاہتا ایسے نہیں میری بیٹی کو اس کی پرسنیلٹی کی ایک آرڈنگ ایک اچھا سا پروپوزل تمہیں دینا ہی ہوگا اور اس کے بعد وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں یہاں پر اسے ڈرنک کرا کر ڈیڈ نے اسے ٹیسٹ کر لیا تھا وہ ڈرنک ہو کر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کم سے بہت پیار کرتا اور اس کا بہت خیال رکھے گا تو اب فائنلی اس حالت میں ڈیڈ اسے اپروف کر ہی دیتے ہیں اب وہ ٹلی ہو کر گھر آ رہے تھے اور کم کو بہت غصہ آ رہا تھا لیکن یہاں پر ڈیڈ اسے اپنا داماد اور وہ انہیں اپنے سسور جی بولے جا رہا تھا اور یہاں پر لیوں کی توالت دیکھنے والی تھی وہ کم کو اتنا خوش ہو کر بتا رہا تھا کہ فائنلی میں تمہارے ڈیڈ کو بھی منا لیا ہے اور تمہاری سسٹرز کو بھی اب ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں اب اگلے دن جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے اتنا ڈرنک کیوں کرا اور وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے وہ خود ہی خود کو ڈانٹے جا رہا تھا کہ لی یوں تم ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے اپنی پرسنیلٹی کو کیوں بھول جاتے ہو اب وہ نیکس ٹی جاتا ہے پارک کے پاس اسے پوچھنے لگتا ہے کہ میں کیسے پروپوز کروں کیم کو وہ کہتا ہے میں نے تو اپنی وائف کو ایسے ہی کیا تھا ایفل ٹاور کے سامنے کھڑے ہو کر لیکن وہ کہتا ہے پھر تو ایک کرس لگ گئی ہے تمہاری تو ڈیوورس ہو گئی میں وہاں پر کبھی بھی کیم کو پروپوز نہیں کرنے والا اب اس کے بعد آج کم اپنی دو فرنڈز کے ساتھ ڈرنک کرنے باہر چلی جاتی ہے اور گھر پر بیٹھا لی یوں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون سے آئیڈیاز لے کر آئے جو سب سے یونیک اور سب سے رومانٹک ہو اب وہاں پر یہ تینوں گرلز بہت زیادہ ڈرنک ہو جاتی ہیں اور اندین جب لی یوں اپنی گرل فرنڈ کو کال کرتا ہے تو وہ ہی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی گرل فرنڈ کو لینے آ جاؤ اب جیسے ہی لی یوں وہاں پہنچتا ہے تو میس بانگ اور میس جیا دونوں ایسے ایکٹ کرنے لگتی ہیں کہ جیسے وہ ان کا باس نہیں بلکہ کوئی چھوٹا سا کھولیگ ہو اسے اس کے نام سے بلا رہی تھی باس یہ سر نہیں کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے آئیڈیاز بھی دینے لگتی ہیں کہ پروپوز کیسے کرنا چاہیے لیکن یہاں پر کم کہتی ہے کہ مجھے ایسا کچھ بھی ایکسپینسیو نہیں چاہیے مجھے نیچرل پروپوزل پسند ہیں اور تو اور وہ گرلز اس کی وارچ اور اس کا والٹ بھی اس سے چھین لیتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سارا کچھ وہ اپنے باس کے ساتھ کر رہی ہیں اب اسی طرح اگلا دن آ جاتا ہے اور وہ دونوں وارچ اور والٹ لے کر کھڑی ہوئی تھی اور کم سے یہی کہہ رہی تھی کہ بس آج ہماری آخری ملاقات ہے آج ہم فائر ہو جائیں گے ڈرتے ڈرتے باس کو چیزیں واپس کرتی ہیں لیکن سر بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم لوگوں کو میں سیکنڈ چانس دیتا ہوں گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اب وہ تو چلی گئی تھی اپنی جان بچا کر لیکن کم بھی بہت ڈر رہی تھی کہ ڈرنک ہو کر اس نے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں شاہد اسے بھی ڈانٹ پڑنے والی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم اس نے بھی لی یونگ کو بہت ڈانٹا تھا جب وہ ڈرنک ہو کر آیا تھا اب اس کے بعد لی یونگ آج گھر جاتا ہے ممی تو ڈھری ہوئی تھی کہ سیونگ بھی کم کو لائک کرتا ہے کہیں دوبارہ سے بھائیوں میں لڑائی نہ ہو جائے لیکن سیونگ کہتا کہ مجھے کوئی بھی اوبجیکشن نہیں پہلے ہی میں نے لی یونگ کی ساری لائف نرخ بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ باہر جاتے ہوئے اسے کہنے لگتا ہے کہ تم اسے کب پروپوز کر رہے ہو کیا میں کچھ آئیڈیاز دوں میرے خیال سے کم ایک سیمپل سی لڑکی ہے کوئی فینسی پروپوزل مطلبانا بس یہ سوچنا بس یہ سوچنا کہ وہ پلان ایسا لگے کہ صرف اور صرف کم کے لیے بنا ہوا ہے ایکشلی وہ رومانٹک نوولز کا رائٹر تھا اور بہت اچھے مشورے دے سکتا تھا اور یہی بیسٹ مشورہ تھا اب لی یونگ کم کو بلاتا ہے اس نے سانا گھر اس کے لیے دیکوریٹ کرا ہوا تھا اور اس کے لیے کچھ سپیشل لائنز بھی لکھی تھی جو کہ ان کی اکٹی لائف کو ریپریزنٹ کر دی تھی اس کی فیوریٹ کینڈیز بھی وہاں پڑی تھی اور وہ اس کے لیے پیانوں پر ایک گانہ بھی گاتا ہے اور یہ گانہ لگتا تھا کہ کم کے لیے ہی بنا ہوا ہے اسی طرح سے وہ کم کو ریالائز کراتا ہے کہ اس کی لائف میں اس کی کیا امپارٹنس ہے اور پھر نیل ڈاؤن ہو کر اسے پروپوز کر دیتا ہے کم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آفکورس اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی یہ ایک آئیڈیل پروپوزل تھا جو صرف کم کے لیے بنا ہے ویل اپ ممی بھی بہت خوش ہو جاتی اور شادی کی دسکشن کرنے کے لیے کم کو بلاتی ہے اس کے ساتھ شاپنگ پر بھی جاتی ہے یہاں پر وہ اسے بہت ساری چیزیں دلاتی ہیں اور کہتی ہے کہ فیملیز کی پیرنٹس میٹنگ پر تم بہت اچھی سی تیار ہو کر آنا جیسا بیٹا تھا ویسی ہی ممی تھی وہ اسے کہنے لگتی ہیں کہ تمہاری اور میری جوڑی بہت سجے گی میں ایک پرفیکٹ ساسوما تمہیں بن کر دکھاؤں گی ویسے اگر میں اپنی تھوڑی سی اور کیئر کروں تو تمہاری ساسوما نے بلکہ تمہاری دیدی دکھوں گی آج کم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ لی یونگ بلکل اپنی ممی پر گیا ہے اب نیکسٹ دے جب کم تیار ہو کر آتی ہے تو وہ بہت سندر دکھائی دے رہی تھی یہ وہی ڈریس تھا جو ممی نے اس کے لیے خریدا تھا لگتا ہے بنا ہی اس کے لیے تھا اتنے میں اس کی ڈیاد اور اس کی سسٹر بھی آ جاتے ہیں اور وہ اتنا لگجری اور بڑا گھر دیکھ کر ایک دفعہ تو گھبرا آ گئے تھے لیکن ایسے ایکٹنگ کرنے لگتے کے جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب دونوں فیملیز جب آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو بلکل اپوسٹ لگ رہی تھی ان کے اتنے بڑے گھر میں اس کی چھوٹی سی فیملی میچ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن پھر بھی ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف کم اور لی یونگ کے خوشی چاہتے تھے یہاں پر ممی کہنے لگتی کہ شادی پر انہوں نے کیا کیا پلان سوچا ہے اور وہ ایک لکجری کار بھی گفٹ میں دینا چاہتی ہیں کم کو لیکن کم انکار کر دیتی ہے ممی کو ایک دفعہ برا تو لگتا ہے لیکن پھر وہ چھپا لیتی ہیں اور ہسنے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے کم سے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کم جیسے ایزی ہے ہم ویسے ہی اسے اپنی فیملی میں سوئی کار کریں گے ویل اب لی یونگ سے تو دن بیتائیں نہیں جا رہے تھے وہ روزانہ کلینڈر دیکھتا تھا اور ایک ایک دن کارتا جا رہا تھا ان کی شادی قریب آ رہی تھی اور اس کے بعد وہ اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے وہ نیولی ویڈ والی کچن ویر بھی خریدنے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہ اتنا ایکسائٹیڈ تھا چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا خیال رکھ رہا تھا ایونکہ اسے یہ بھی دکھاتا ہے کہ کم تم اس طرح کا ہیو ستائل بنانا لیکن کم دیکھ رہی تھی کہ وہ اوور اپسسف ہو رہا ہے اور نہ ہی اپنے کام پر کوئی توجہ دے رہا ہے اب ایک دن وہ لوگ اپنے ویڈنگ گاؤنز ٹرائے کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کم اپنے کام میں بہت بیزی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گی اور یہاں پر لی یونگ اس کا ویٹ کرتا رہ جاتا ہے لیکن کم کو کام پر ایک ایمرجنسی آ گئی تھی وہ تو بس خود کوئی دھلا بنے دیکھ رہا تھا لیکن کم وہاں پہنچی ہی نہیں تھی اب وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور کم اسے منانے کے لیے اپنے ساتھ کافی پلانے لے جاتی ہے لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ اس بلائنڈ ڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ بات جیسے ہی لی یونگ کو یاد آتی تو اس کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا وہ اس سے کہنے لگتا ہے ہاں ہاں مجھے ساری میموریز آ گئیں تو میرے علاوہ کسی اور کی ٹائے کو یہاں پر چھو رہی تھی کم بہت کیا تھی کہ میں کیا کروں مجھے عادت پڑ گئی تھی کسی کی خراب ٹائے نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن لی یونگ کا موڑا جبہت خراب تھا ایک تو وہ ڈریس ٹرائے کرنے نہیں آئی تھی دوسری بات اس سے غلط جگہ پر لے گئی تھی یہاں پر تھوڑی دیر بعد کم بھی اس کی باتیں سن سن کر جل جاتی اور اس پر چلانے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں نے کبھی تمہیں تانہ دیا کہ تم نے جی ران کی خاطر مجھے کتنا بھگایا تھا اور فول لانے کو کہا تھا اب وہ بھی وہاں سے چلی جاتی اپنی فرنڈز کے پاس اور لی یونگ پہنچ جاتا ہے پارک کے پاس کم کی بہت ساری برائیاں کرتا ہے اب پارک اسے سمجھاتا ہے وہ مانتا نہیں ہے تو پارک بھی کم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے یہاں پر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے علاوہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ دنیا کی سب سے اچھی لڑکیا ہے اور اس کے بارے میں ایسے مت بولنا اب وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا اور تھوڑے دیر بعد پارک کی پرانی وائف بھی وہاں آ گئی تھی جو کہ اسے پیچ اپ کرنا چاہتی تھی اور ایرن ٹائم پر وہاں لی یونگ بھی کچھ اٹھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور ان کے اس کریزی مومنٹ کو وہ خراب کر دیتا ہے اس نے آج بدلہ لے لیا تھا جیسے پارک اس کے مومنٹ کو ہمیشہ ڈسٹرائے کرتا تھا اندر کیم کو بریالائز ہو جاتا ہے کہ اب اسے اور کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے اس نے پہلے لی یونگ کو ہٹ کیا اب وہ اسے جا کر ضرور منائیں گی اب وہ اس کے گھر پر آتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہ بلکل وہی گاؤن پہن کر ریڈی ہوئی تھی جو آج اس نے ٹرائے کرنا تھا اس نے رات کوئی سٹور کھلوا لیا تھا اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں اور یہاں پر ان کی صلاح ہو جاتی ہے اسے اپنی دلن بنے دیکھنے کے بعد اب لی یونگ سے اور انتظار نہیں ہو رہا تھا وہ تو کلینڈر پر ہی چلانے لگتا کہ جلدی چلو ہمارا ویڈنگ ڈی لے کر آجاؤ اور پھر فائنلی ان کی شادی میں صرف ایک ہی دن رہتا تھا لی یونگ نے یہ دن اپنی فیملی کے ساتھ بتانا ہے اور کم میسو نے اپنی فیملی کے ساتھ وہ دونوں الگ الگ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا سمیں بتاتے ہیں دہر نے تو اپنی کٹنگ بھی کرا لی تھی اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اور انہیں لگتا تھا کہ یہی ان کی بیٹی کے لیے سب سے بڑا گفت ہونے والا ہے ادھر لی یونگ کو گھر پر سی یونگ کہتا ہے کہ کل شادی پر کم کے لیے آرٹیفیشل روزز کا ایرینج کرا لینا کیونکہ تمہیں پتا ہے نا ریل سے اسے الرژی ہے یہ بات تو لی یونگ کو پہلی دفعہ پتا چلی تھی وہ اسے میسیج کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے تمہاری پولن ایلرژی کا پتا نہیں تھا لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہارا بہت خیال رکھوں گا اور پہ فائنلی ویڈنگ ڈے آ جاتا ہے سارے لوگ ان کی شادی پر پہنچے ہوئے تھے اور مزے کی بات ہے کہ پارک کے ساتھ اس کی ایکس وائی فائی ہوئی تھی جن کی اب صلاح ہو چکی ہے جبکہ ادھر لی یونگ آج بہت کنفیوز ہو رہا تھا لگتا ہے کہ لائف میں پہلی دفعہ مسٹر پرفیکٹ کو بھی کسی چیز پر نرویس نیس ہو رہی ہے جبکہ ادھر جی ران بھی ان کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتا لیکن ایکشلی وہ تو کچھ سپوائل کرنے کی ارادے سے آئی تھی لیکن یہاں پر سپوائل اس کا اپنا ایڈریس ہو جاتا ہے اور وہ شادی میں کوئی بھی تماشا کیے بغیر چپ چاپ ہاں سے چلی جاتی ہے اور فائنلی برائیڈ اور گروم کی ایڈری ہوتی ہے اور وہ دن آ چکا تھا جب لی یونگ نے اپنا وعدہ نہیں بھا دیا تھا کہ مسو سے شادی کا اس نے 24 years پہلے یہ وعدہ کیا تھا جو کیا جو پورا کر رہا تھا اور ان کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ they are made for each other اور اسی کے ساتھ ہی happy ending ہو جاتی ہے thank you for watching bye bye